بٹوارہ اس کا مقابل کرتے ہیں موسیقی 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 اپنے گدر میں تارہ سنگھ اور سکینہ کے بیٹے کا کیریکٹر پلے کیا تھا ہنیل شرما گدر ٹو کے علاوہ اپنے کا بھی سیکول لکھر آ رہے ہیں اپنے ٹو میں سنی دیول، دھرمیندر، باپی دیول اور کرن راجبیر نظر آئیں گے بتا دے کرن راجبیر دیول نے بولیوڈ میں ڈیبیو کیا تھا فلم پلپل دل کے پاس سے اس کے بعد اپنے ٹو ان کی دوسری فلم ہے جس میں وہ ایک فائٹر کے رول میں نظر آنے والے ہیں خبر ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل فائٹر سے لڑتی ہوئے بھی دکھائی دیں گے جس کے لیے انہوں نے پوری کمر کس لی ہے کافی سمیہ سے کرن اس کی تیاریاں بھی کر رہے تھے ویل بات کرے گدر کی تو کہا جا رہا ہے کہ گدر ٹو میں بھی سنی دیول ایک بار فیڈ سے پاکستان جائیں گے جہاں پچھلی بار اپنی وائف کو بچانے کے لیے گئے تھے اس بار وہ پاکستان جائیں گے اپنے بیٹے کے لیے حالکہ ایسی کیا حالات ہوگی جس کی وجہ سے اس سنی دیول ایک بار فیڈ سے پاکستان جائیں گے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی بھل آپ کو اس بار میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی اپنی رائش شیئر کریں تینکیو سو مچ دیکھتے رہے ہیں بولیگراد سٹوڈیوز کس نے لکھے تھے گدر کے ڈائیلوگز کیا ایک بار پھر سے گدر ٹو کے ڈائیلوگز سنیما گھر ہلا کر رکھ دیں گے کیا تھے تارہ سنگھ کی وہ ٹاپ ٹین ڈائیلوگز جو بھلائیں نہیں بھول سکتے آپ ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں بولیگراد سٹوڈیوز میں ہوں سونی کا جیال دوستو گدر ٹو کے سیٹ سے ایک لیٹس خبر ساندھے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گدر ٹو کی ایٹی پوسنٹ شوٹنگ ختم ہو چکی ہے گدر ایک پریم کا تھا سال دوہزار ایک میں ریلیز ہوئی تھی جس نے باکس آفیس پر تہلکہ لا دیا تھا اور اتحاس کے پنوں میں امر ہو گئی یہ فرم آپ گدر ٹو سے سنی دیون نے بھی ایک لک شیئر کیا اور کہا کہ میں بہت زیادہ بھاگیشالی ہوں کہ ایک آئیکونک کردار کو ایک بار پھر سے پلے کر رہا ہوں آپ کو بتا دیں اس کی آج کل شوٹنگ بارہ بانگی شہر میں چل رہی ہے جہاں پر جیل کے سیکوینس شوٹ کیے جا رہے ہیں ایک دم اوریجنل سٹار کاس کے ساتھ یہ فرم بن رہی ہے اسی لئے فانس میں اتنی ہی خوشی ہے آپ کو بتا دیں اس فرم کے ڈائیلوگ لکھے تھے شکتیمان تلوار نے جن ڈائیلوگز نے سینما گھروں میں تہلکہ مچا دیا تھا اور لوگ تالیاں اور سیٹیاں مچانے کو تیار ہو گئے تھے آپ گدر ٹو میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا اس موقع پر آپ کو سنا دیتے ہیں گدر کے وہ ڈائیلوگز جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے تو تارہ سنگھ جب کہتا ہے ایک کاغذ پر موہر نہیں لگے گی تو کیا تارہ پاکستان نہیں جائے گا مجھے میرے بچے کو اس کی ماں سے ملانے سے کوئی طاقت کوئی سرحد نہیں روک سکتی ایک اور ڈائیلوگز سنیے اشرب علی آپ کا پاکستان زندہ باد ہے اس سے ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا وہیں جب وہ کہتے ہیں باپ بن کر بیٹی کو ودا کر دیجئے اسی میں آپ کی بھلائی ہے ورنہ اگر آج کی یہ جٹ بگڑیا تو سیکڑوں کو لے مرے گا دنیا جانتی ہے کہ بٹوارے کے وقت ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پیسٹ کروڑ روپے دیئے تھے تب جا کر آپ کے چھت پر ترپال آئی تھی بڑساس سے بچنے کی حیثیت نہیں اور گولی باری کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اگر میں اپنے بیوی بچے کے لیے سر جھکا سکتا ہوں تو میں سر کٹا بھی سکتا ہوں اور کٹ بھی سکتا ہوں اس ملک سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کے ہونٹ اور دلوں کی دھڑکنیں ہمیشہ یہی کہتی ہے ہندوستان زندہ باد تو کیا وہ پکے مسلمان نہیں آدمی کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا یہ ملک ہے کوئی کھیت کا تکڑا نہیں جو یوں ہی بٹ جائے گا زندگی کتنی ہی بے رہم کیوں نہ ہو جینا تو پڑتا ہے میڈم جی جینا تو پڑتا ہے سنی دیول نے جس انٹینسٹی سے یہ ڈائیلوگ بولا تھا سنیے مجھگری پر رہم تم نے کیا کیا جو کچھ تھا میرے پاس وہ سب لوٹ لیا تو دوستو اسی طرح کی ڈائیلوگ بازی ایک بار سنی پا جی پھر سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کتنا نظار ہے آپ کو گدر چو کا نیچے کومنٹ سکھیں ایک ٹیزر ریلیز کیا اس ٹیزر میں بولی ووڈ کے علاوہ ساؤ سینیما کی کئی فلموں کی جھلک دیکھنوں کو ملے جس میں ایک جھلک گدر ٹو سے جڑا سنی دول کا لک بھی ہے اس لک میں وہ ایک بار پھر سے پوری طرح سے تارہ سنگھ کے کردار میں دکھائی دیئے دیکھا جاتو جہاں پہلے والی فلم میں گدر میں سنی دول نے ہینگ پاپ پکھاڑا تھا لیکن گدر ٹو میں ایک بڑا رت کا بڑا پہیاں اٹھاتے دیکھیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو کلپ ہمیں دیکھنوں کو ملی یہ لگ رہا ہے کسی فائٹ سیکونس کے بیچ کا ہے کیونکہ چاروں طرف سنی دول کے کچھ لوگ کھڑیتے اور سنی دول ہاتھ میں بڑا سا پہیاں اٹھاتے دیکھیں بل دیکھا جائے دوستو تو زیس ٹوڈیو نے ایک پچاس سیکنڈ کا ٹیزر شیئر کیا جس میں جتنی بھی دوہزار تیس میں فلم میں ریلیز ہوگی وہ چاہے بولی ووڈ کی ہو ساؤت کی ہو ان سبھی فلموں سے چھوٹے چھوٹے کلپ کو ملا کر پچاس سیکنڈ کا ایک ویڈیو بنا گیا مطلب جتنی بھی فلمیں دوہزار تیس میں ریلیز ہوگی ان کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے بیسکلی اوورال دیکھا جائے تو یہ جو پچاس سیکنڈ کا ویڈیو ہے کافی انٹرسٹنگ ہے اور دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ دوہزار تیس میں سچ میں بہت بڑا باوال مچنے والا ہے دوہزار تیس میں بہت ساری فلمیں دھماکہ مچانے والی ہے جیسے ہی یہ ویڈیوز فینس کے بیچ سامنے آیا لوگ لگاتار اس کو شیئر کر رہے ہیں بہت اچھے کاسے ویوز آ گئے ہیں یادے کہ ایک یوزر نے کیا کیا کہ یہ سانی دیول کے اس لک کو شیئر کرتے ہوئے گدر ٹو کا فرسٹ لک بتایا جس کی وجہ سے یہ لک کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے سانی دیول کے فینس اس لک کو بہت پسند کر رہے ہیں ساتھی کمنٹ پر اپنا ریاکشن بھی دے رہے ہیں بل دیکھا جو دوستو تو گدر سال 2001 میں ریلیز ہوئی تھی سینیما گھروں میں اس فلم نے دنیا بھر کے باکس آفیس پر کافی سرکیا بٹو رہی تھی اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے گدر ٹو ریلیز ہونے والی ہے اسی سال ریلیز ہوگی اب دیکھنا ہوگا کہ یہ فلم کیا دنیا بھر کے باکس آفیس پر سرکیا بٹور پاتی ہے کیا وہ پرچم قائم رکھ پاتی ہے یا نہیں آپ کو کیا کہنا ہے گدر ٹو کے بارے میں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی اپنی رائے ضرور شیئر کریں دوستو سانی دیول کی موسٹ ٹاکیٹیو فلم گدر ٹو کی شوٹنگ حالی میں شروع ہوئی ہے اور سٹ سے سانی دیول اور امیشہ پٹیل کی تصویریں بھی وائرل ہوئی اب گدر ٹو کی کہانی بھی باہر آ چکی ہے دیکھا جائے تو ابھی تک یہی مانا جا رہا تھا کہ فلم باپ بیٹے کی کہانی پر فوکس کرے گی لیکن ابھی جو اس فلم سے سامنے آئی ہے جو اپ ڈیٹ اسے سننے کے بعد آپ کافی چونک جائیں گے ریپورٹ کی معنی ہے تو گدر ٹو اس بار چوبیس سال کا لیپ لے گی اور فلم کا سینٹر ہوگا ایک بار پھر بھارت اور پاکستان اس بار فلم نائنٹی سیونٹی ون کے بھارت پاکستان ید کی کہانی بنی جائے گی اور یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ فلم کی کہانی کو بھوٹا سنگ کے پریوار سے کس طرح جوڑا جاتا ہے فلم میں سنی دیول کے بیٹے کی بھومکہ نہیں بھائیں گے اتکاش شرما جو کی گدر میں بھی سنی دیول کے بیٹے کی بھومکہ میں تھے اتکاش گدر کے ڈائریکٹر انیل شرما کے بیٹے ہیں بات کریں گدر کی تو یہ فلم ہندی سینیما کی احتیاسک فلموں میں گنی جاتی ہے فلم سے جوڑے کچھ بہترین قصے بھی ہیں یہاں ایسے قصے جسے آپ اگر امیجن کرتے ہیں تو آپ ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے اگر میں کہوں کہ اس کی اصلک کاسٹنگ جو مطلب سنی دیول اور امیشہ پٹیل ہیں ان کی جگہ گوویندہ اور کاجول ہوتے تو کیا ہوتا مطلب کہ آپ امیجن کریے کہ گوویندہ ہینڈ پپ اکھارتے ہیں یا پھر ہمارا ہندوستان زندہ بات تھا ہے اور رہے گا جیسا ہے ڈائیلوگ بولتے ہوئے مطلب آپ امیجن کیجئے کیسا لگتا گدر سے پہلے گوویندہ کی آخرے فلم مہاراجہ بوری طرف فلوپ ہوئی تھی اور انیل شرما نے گوویندہ کو پھر ریپلیس کرنے کا من بنایا صرف یہی یہ قصہ نہیں ہے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ گدر کے اصلی کلائمیکس میں امیشہ پٹیل کو گولی لگتی ہے یعنی کہ سکینہ کو اور وہ مر جاتی ہے یعنی کہ فلم کا ایک بہت ہی دکھت بڑا اینڈ لیکن سب کو لگا کہ یہ فلم کا اینڈ لوگوں کو حجم نہیں ہوگا نئی فلم ہیرویک لگے گی دلچسپ بات آپ کو بتا دو کہ یہ فلم ریال سٹوری پر بیسٹ ہے جس میں ہیرو کی سچ میں موت ہو جاتی ہے گدر ایک سچی کہانی پر ادھاری تھی فلم بھوٹا سنگھ نام کا ایک شخص پر بنی تھی جو دوسرے ہی وشوید کے دوران برما میں برٹیس سینہ میں نوکری کرتا تھا تیج ہونے لگی اور دیش میں دنگیں چھڑ گئے جب دیش میں دنگیں چھڑے تو بھوٹا سنگھ ایک مسلم لڑکی سے ٹکرا گئے اور انہوں نے دنگوں میں اس لڑکی کی جان بچائی اور پھر اس سے شادی کر لی بعد میں لڑکی کی پہچان ہوئی اور اسے نئے بنے ملک پاکستان بھیج دیا گیا جب بھوٹا سنگھ اپنی پتنی کو لینے پاکستان پہنچے تو وہاں پر ان کی پتنی نے سماری دباؤ کے کارن ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا بھوٹا سنگھ بینہ ضروری کاغذات کے پاکستان پہنچے تھے اور پتنی کے بھارت واپس چلنے کو منع کرنے پر وہ حیران رہ گئے بھوٹا سنگھ اپنی پتنی کی بات سے بہت شوق میں تھے اور انہوں نے پاکستان میں ہی ایک ٹرین کے آگے کود کر اپنی جان دے دی تھی حالانکہ فلم میں اگر اینڈ ایسا ہی رکھا جاتا تو شاید آج گدر اتنی اعتحاسک فلم نہ ہوتی جہاں پچھلے سال اچھی فلموں کا اکال پڑا ہوا تھا تو وہیں یہ سال بولوڈ کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے سال کے شروعات دھماکیدار فلموں سے ہوئی حالی میں چار سال بعد پردے پر پٹھان بن کر ادھرے شاروک خان نے واکس آفس پر گردہ اڑا دیا تو وہیں اب درشکوں کو بھائی جان کے پرم کسی کا بھائی کسی کی جان کا انتظار ہے فلموں کو لے کر خاصا بز دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں کچھ لوگ سنی کی گدر ٹو کا انتظار بھی جو رو شو رو سے کر رہے ہیں ایسے میں دونوں فلموں کے فنس کے لیے شاندار خبر سامنے آ رہی ہیں خبر ہے کہ بھائی جان کے پرم میں سنی دیول دکھائی دینے والے ہیں آئیے سمجھاتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ 21 اپرائل کو سلمان کے پرم کسی کا بھائی کسی کی جان پرڈیس ہونے والی ہیں اسی موقع پر سنی دیول بھی سینیما گھروں میں دھماکہ کریں گے خبروں کے نسار گدر ٹو کا ٹیزر سلمان کی پلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا اس بات کو لے کر فینس میں کافی خوشی ہے اس بارے میں جانکاری Always Bollywood نے اپنے ایک ٹویٹ کے سر یہ دی ہے اس ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ سلمان خان نے سنی دیول کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھایا ہے گدر ٹو کا ٹیزر کسی کا بھائی کسی کی جان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا سلمان خان کے فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کو دیکھنے آئے درشکوں کو بڑا سرپرائز ملے گا درشک پڑے پر سنی دیول کی فلم کا ٹیزر دیکھنے کا لفت اٹھا سکیں گے دوہزار ایک میں ریلیز ہوئی فلم گدر نے باکس آفیس پر گھنڈا اڑا دیا تھا لوگوں کو فلم کی کہانی بھی خوب پسند آئی تھی فلم نے ریلیز کے ساتھ ہی باکس آفیس پر تبلتا کے جھنڈے گار دیئے تھے فلم میں دکھائی گئی لف سٹوڈی نے لوگوں کا دل جیت لیا تھا اب فلم کے دوسرے پارٹ کو لے کر لوگ ایکسائیٹڈ ہے گدر ٹو 11 اگرز 2023 خوبیلیز ہوگی انیل شرما کی نزدیشت گدر ٹو 2001 کی گدر ایک پریم کثا کا سیکھول ہے فلم میں انیل شرما کے بیٹے اتکر شرما بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے پارٹ میں سنی اور امیشا کے بیٹے کی پھومکا نبھائی تھی تو آپ گدر ٹو کا انتظار کتنی بے سبری سے کر رہے ہیں یہ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی میں پرگتی ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں سیف رہیے مسکراتی رہیے بابا انہوں نے بتایا کہ گدر ٹو میں ان کا رول بہت ہی الگ ہونے والا ہے اور ان کا یہ رول اور پتھان کا جنرل کا رول کافی الگ ہے ان کے کردار کو اشرف اللی کے کردار سے کمپیر بھی کیا گیا یعنی کی امریش پوری کے کردار سے پر اس پر منیش نے یہی کہا کہ میں جنرل کا کردار نبھا رہا ہوں میرا کردار الگ ہے اور امریش جی نے جو کردار نبھایا وہ الگ تھا ان کے کردار کو میں ریپلیس نہیں کرنی والا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو مہاراست اور لکھناؤں میں create کیا گیا ہے جس میں لکھناؤں میں پچاس دن کا سکیڈیول تھا تو مہاراستر میں پچاس دن کا ویسے زبردست آکشن سیکونس شوٹ ہونے والے ہیں اس کے بارے میں منیش نے یہ کہا کہ گردہ ٹو کے لیے تین آکشن داریکٹرز کام کرے ہیں ان کے نام ہے تینو ورما روی ورما اور شام کوشل تینو نے الگ الگ آکشن سیکونس شوٹ کیے ہیں مہاراستر میں پاکستان آرمی کا ایک زبردست آکشن سیکونس شوٹ کیا گیا ہے جس کے لیے پانچ سو سے سات سو جونیر آرٹس نے کام کیا ہے ویسے اپنے لکھ کو لے کر منیش نے یہی کہا کہ کوئی پروسثیتک استعمال نہیں کیا گیا ہے صرف موچھے رکھی ہیں دو تین الگ لکھ ہونے والے ہیں تو منیش اپنی کیارکٹر کو لے کر کافی ایکسائیٹڈ اور پتھاں میں بھی ان کے کام کو کافی زیادہ سراہا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ گردہ ٹو میں وہ کس طرح کا جادو فلم کی کہانی کو آگے پڑھاتے ہوئے گردہ ٹو در کتھا کنٹینیوز پر تام وروں پر چل رہا ہے اور درشل بھی اس کے انگلیز کا انتظار کر رہے ہیں امیش اپتے لیک بار پھر گردہ ٹو میں سنی دول کے ساتھ نظر آئیں گے اس کے ساتھ اس ایپول میں کچھ نئے چہرے بھی نظر آئیں گے گردہ میں امریش پوری نے اہم بھومی کا نبھائی تھی اور چوکی دیکج ابھی نیتا اب اس دنیا میں نہیں ہے اسی یہ ان کی جگہ پتھان ابھی نیتا منیش وادوا کھلائیت کے روپ میں لیں گے اور اس فلم میں نظر آئیں گے فلم کی سٹار کاسٹ میں جب سے منیش وادوا کا نام آیا ہے تب سے نگتار ان کی تننا امریش پوری سے کی جا رہی ہے اس سے ایکٹر پر اپنے کردار کے ساتھ نیائے کرنے کا کافی زیادہ دباؤ بنا ساتھی ابھی حالی میں ایک انٹرویو میں ایکٹر نے فلم اور اپنے کردار سے جوڑی کچھ انسائیگ دیٹیلز شیئر کی منیش وادوا نے کہا امریش جی نے ارشرف علی کی پھومی کا نبھائی اور وہ سکینہ کے پتہ بنے میری ان سے تندہ نہیں کی جا سکتی فلم میں میرا کردار ایک پاکستانی جنرل کا ہے اور فلم میں چوبیس سال بات کی کہانی دکھائی جائے گی فلم کی نئی کہانی میں میرا کردار بلکل الگ ہے منیش نے گدہ ٹو دک کتھا کنٹینیوز کے ایکشن سیکوز کے بارے میں خام جانگاری بھی ساچھا کی امریتہ نے کہا کہ تین لوگ ٹینو ورما، شیام کاشر اور رویم ورما فلم کے ایکشن درشیوں پر تاندر رہے ہیں گدہ ٹو دوہزار ایک میں آئی فلم گدر کا سیکوز ہے فلم میں سانی دیون، امیشا پٹیل اور اتکر شرما مکھی بھومی کا بے ہیں فلم کی گھوشنا اٹوبر دوہزار اکیس میں کی گئے تھی گدہ ٹو مکھی روپ سے تارا سنگھ کے اپنے بیٹے چرن جیت کے ساتھ اٹوٹ بندھن پر کینڈرت ہوگی جسے اس کے ماتا پتا پیار سے جیتے کہتے ہیں گدہ ٹو کی کہانی 1971 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئے سنگھرش کی کہانی کا فوکس ہوگا جو 20 سال آگے بڑے گا تارا سنگھ سرحت پار کریں گے لیکن اس بار سکینہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے بینا اور اپنے بیٹے کے لیے کریں گے یہ فلمیں گیار آگست کو سنما گھروں میں دستک دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تو پڑا پڑ سے بتائیے کومنٹ سیکشن میں اور جاتے جاتے اس والے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور شیئر اور چانل کو سبسکر کرنا بلکل نہ بھولیے اور مجھے یعنی شوٹی کو دیجئے اجازت نمس جو نے اس طرح 22 جگہ کو مارک کر کے رکھ لیا ہے جسے Area of Differing Perception کہا جاتا ہے LOC کے بغل میں پششم لڈاک ہیماچل پردیش اور اتراکھنٹ کا مدل حصہ سککم اور ایسٹ اروناشل میں 23 علاقے Area of Differing Perception میں آتے ہیں ان علاقوں میں دونوں ہی دیش ایک دوسرے کی اسے ناؤ کو اپنے اپنے دعوے والی سیما پر پیٹرولنگ کرنے کی اجازت دیتے رہے ہیں کبھی کبھی major general level کی بھی meetings وہاں ہوتی ہے اس کے بعد diplomatic level پر ہی بات چیت کی جاتی ہے اور یہی کارن ہے کہ جب جب سیما پر کوئی بھی مشکلیں آتی ہیں تو اس کا solution بھی اسی meeting میں ہو جاتا ہے دونوں ہی دیشوں کی آرمی LSE پر پیٹرولنگ کے دوران پہلے سے کچھ fix اپائیوں کا پالن کرتی ہے اس کے بعد اور بھی کئی ایسے topics پر decision کرتی ہے جنہیں confidence building majors کہا جاتا ہے اور تو اور الگ الگ دعووں والے 23 علاقوں میں ان کا خاص طور پر دھیان بھی رکھا جاتا ہے 6 جون کو ہوئی لیپٹرولنگ جنرل level کی meeting کے دوران لڈاک کے ان تینوں علاقوں میں تناف کم کرنے پر رضا مندی ہو گئی تھی اس کے تحت step by step دھیرے دھیرے دونوں سے ناؤ کے پیچھے ہٹنے سے لے کر ہر طرح یہ تناف کم کیے جانے تھے اور یہ پروسیس کافی لمبا چلتا ہے اس پروسیس کی progress چیک کرنے کے دوران بھی 15 جون کی رات کو لڑائی ہو جاتی ہے اور دونوں اور سے کئی سینک مارے جاتے ہیں انجن سینا پہاڑیوں پر لڑنے کے لیے پوری طرح سے trained, انوبھاوی اور confidence سے بھرے ہوئے تھے سینا پوری طرح تیار تھی اور اپنی سیماعوں کی رکشہ کرنے میں سکشم بھی تھی اور آج تک ہے بھی آرمی ہمیشہ برے سے برے situation سے نپٹنے کے لیے اپنی یوجنا بنا کر رکھتی ہے جبکہ اس کی امید اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے حالانکہ کچھ اور بھی فیکٹر ہے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور جیسے اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس کے ایک بڑے آپریشن میں بدلنے کے چانسز رہیں گے اور پھر یہ صرف ایک علاقے تک سیمیت نہیں رہے گی اس کا دائرہ بڑھ سکتا ہے تو ایسے میں ہائی لیول میٹنگ میں یہ فائنل ہوگا کہ دیش کے فائدے میں سینا کس رینج تک ایکشن لے سکتی ہے تو دوستو کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے فلم گدر ٹو میں تو آپ کو آج گدر کا کیرکٹر نبھایا تھا اور اب وہ گدر ٹو میں پاکستانی آرمی آفیسر بنی والے ہیں انہوں نے بتایا کہ گدر ٹو میں ان کا رول بہت ہی الگ ہونے والا ہے اور ان کا یہ رول اور پتھان کا جنرل کا رول کافی الگ ہے ان کے کردار کو اشراف اللی کی کردار سے کمپیر بھی کیا گیا یعنی کی امریش پوری کے کردار سے پر اس پر منیش نے یہی کہا کہ میں جنرل کا کردار نبھا رہا ہوں میرا کردار الگ ہے اور امریش جی نے جو کردار نبھایا وہ الگ تھا ان کے کردار کو میں ریپلیس نہیں کرنی والا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو مہاراست اور لکھناؤں میں کریٹ کیا گیا ہے جس میں لکھناؤں میں پچاس دن کا سکیڈیول تھا تو مہاراستر میں پچاس دن کا ویسے زبردست آکشن سیکونس شوٹ ہونے والے ہیں مہاراستر میں پاکستان آرمی کا ایک زبردست آکشن سیکونس شوٹ کیا گیا ہے جس کے لیے پانچ سو سے سات سو جونئر آرٹس نے کام کیا ہے ویسے اپنے لکھ کو لے کر منیش نے یہی کہا کہ کوئی پروسثیتک استعمال نہیں کیا گیا ہے صرف موچھے رکھی ہیں دو تین الگ لکھ ہونے والے ہیں تو منیش اپنی کیارکٹر کو لے کر کافی ایکسائیٹن اور پتھا میں بھی ان کے کام کو کافی زیادہ سراہا گیا ہے بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور اسے کافی زیادہ گصہ بھی آتا ہے پر وہ اس ٹائم اس کمرے سے بہار چلا جاتا ہے تارہ سنگھ کے جانے کے تھوڑے دیر کے بعد روی واش روم سے بہار آتا ہے اور وہ اپنی نقلی داڑی کو ڈھوننے لگتا ہے لیکن اسے وہ نقلی داڑی کیسے ملتی کیونکہ اب تو وہ تارہ سنگھ کے ہاتھ میں لگ چکی تھی اور وہ یہ سب ڈھونڈی رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے کہ کیا تم اس کو ڈھونڈ رہے ہو اس آواز کو سننے کے بعد روی ڈرتے ہوئے پیچھے مڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تارہ سنگھ یعنی سنی ڈیول کے ہاتھ میں اس کی وہی نقلی داڑی تھی یہ دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بول پاتا ویسے ہی تارہ سنگھ اس کو مارنے لگتا ہے اب شور کی آواز سننے کے بعد شکینہ بھی جلدی سے کمرے میں آ جاتی ہے تو وہ اس لڑائے کو کسی طریقے سے روک دیتی ہے لیکن یہ کہہ تارہ سنگھ تو روی یعنی عطل کل کرنی کی کوئی بات ہی سننے کو ریڈی نہیں تھا پھر کافی زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد روی یعنی عطل کل کرنی اپنی بات بولتا ہے کہ وہ ایک رو ایجنٹ ہے اور وہ اپنا آئیڈی کارڈ بھی دکھاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے مشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے انڈیا پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈ رہا ہے جس کے لئے وہ نے شکینہ کی مدد چاہیے تاکہ وہ پاکستان جا کے انفرمیشن نکال سکے لیکن یہ کیا یہ بات سننے کے بعد تو تارہ سنگھ کو اور زیادہ غصر آ جاتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ تم ابھی کیا بھی میرے گھر سے نکل جاؤ ہمیں کچھ نہیں کرنا اس مشن کے ساتھ اب بہت زیادہ ٹرائے کرتا ہے روی کی تارہ سنگھ اس کی بات سمجھ جائے اور اس کی بات مان لے لیکن تارہ سنگھ اپنے پریوار کو بلکل بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا وہ اس کو گھر سے نکالی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے میں جاؤں گی یہ آواز ہوتی ہے شکینہ کی شکینہ بولتی ہے کہ میں پاکستان ضرور جاؤں گی اور انڈیا کے لئے یہ کام کروں گی اب شکینہ کے موں سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد تارہ سنگھ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اب کیا تارہ سنگھ بدل پائے گا شکینہ کا فیصلہ اور کیسے کرے گی شکینہ اس مشن کو پورا دوستو بولی وڈ انڈسٹری کی بلوگ بسٹر فلم گدر کا سیکول گدر ٹو سینما گھروں میں 11 اگست 2023 کو ریلیز ہونے والا ہے لوگوں کو ایک بار پھر سانی دیول اور امیشہ پٹیل کی جوڑی جم کر انٹرٹین کرنے والی ہے لوگ اس فلم کی ریلیز ہونے کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں اسے بیچ سانی دیول اور امیشہ پٹیل نے اپنے سوشل میڈیا آکاون سے فلم گدر ٹو سے جڑا اپ ڈیٹ شیئر کیا ہے دوستو اصل میں فلم میں اپنے پریقول کے ہٹ سوگ اور دوسرے سوگ کو ایک الگ ورزن کو شامل کرنے کا پلان میکرز نے بنا لیا ہے گدر ایک پریم کتھا میں کچھ بہترین دھنے بھی تھی جنہیں لوگ آج بھی گن گناتے ہیں دوستو ریلیز ہوئی اس فلم میں ارجا کالے کاما اور میں نکلا گڑڈی لے کے جیسے لوگ پری اٹریک تھے اب فلم کے بار میں نوین تمچرچہ یہ ہے کہ مول فلموں کے کچھ گانوں کو سیکول کے لیے ریکریئیٹ کیا جائے گا نرماتہ فلم کے لیے دو پرتفت گانے ارجا کالے کاما اور میں نکلا گڑڈی لے کے پھر سے ان دونوں کو بنانے کی یوجنا بنا رہے ہیں سادھ ایک گدر ٹو سے ویلنٹائن سپیشل پر ایک پوسٹر بھی شیئر کیا گیا تھا اس پوسٹر میں سانی دیول اور امیشہ پٹیل ایک دوسرے کو پیار بھرے انداز سے نیہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں امیشہ پٹیل نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے فلم گدر ٹو کا موشن پوسٹر شیئر کیا ہے دوستو سانی دیول اور امیشہ پٹیل نے اپنی پوسٹ کے ساتھ ایک جیسا کیپشن لکھا ہے فلم گدر ٹو کے سٹارز نے لکھا کیا آپ تارہ سنگھ اور سکینہ کی اس اپک لف سٹوری کو ایک بھر فرن سے دیکھنے کے لئے تیار ہیں دوستو سانی دیول کی فلم گدر ٹو کو لے کر شیئر کی گئی پوسٹ پر فانس جم کر ریاکشن دے رہے ہیں سانی دیول کی پوسٹ پر ادھکتر فانس کہہ رہے ہیں کہ وہ فلم کی ریلیس کا انتظار نہیں کر سکتے فلم کا پہلا شیڈیول پچھلے سال دسمبر میں پالمپور میں شروع ہوا تھا فلم میں سانی دیول نے تارہ سنگھ کی بھومی کا نبھائی ہے جبکہ ہیروین امیشہ پٹیل نے سکینہ کی بھومی کا نبھائی ہے اور اب بڑے ہو چکے ادھکرش نے ان کے بیٹے چرنجیت اور جیتے کی بھومی کا نبھائی ہے فلم کا سیکول اتر بھارت میں 20 سال کے انترال کے بعد شروع ہوا ہے جہاں سے کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے انیل شرما کے ڈائریکشن میں بننے والی فلم گدر ٹو میں سانی دیول اور امیشہ پٹیل کے علاوہ اتھکر شرما بھی نظر آئیں گے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فلم گدر ایک پریم کتھا سال 2001 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا ڈائریکشن بھی انیل شرما نے ہی کیا تھا فلم گدر میں انیل شرما کے بیٹے اتھکر شرما نے سانی دیول اور امیشہ پٹیل کے بیٹے کا رول نبھایا تھا تو دوستو آپ بتائیے کہ آپ اس فلم کے لئے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور ساتھ ہی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہونا تو فڈا فٹ سے اسے لائک اور شیئر کر دیجئے 47 پارٹیشن میں آئی بلٹ ریلز ہیلو دوستو میں لیتن آپ کا سواگت کرتا ہوں بولیگراد سٹوڈیوز میں بریٹیشر کے پارٹیشن کے آنسمنٹ کے ترنت بعد ہی انسانوں کا انسانوں کو مارنا شروع ہو گیا تھا پڑوسیوں نے پڑوسیوں کو مار ڈالا بچمن کے دوست دشمن بن گئے اور انسانوں کے اس دھرتی سے انسانیت کا نام و نشان مٹ گیا بنگلوز اور منشنز کو جلا دیا گیا اور لوٹ لیا گیا مہیناؤں کے ساتھ بلاکار کیا گیا بچوں کو ان کے بھائی بہینوں کے سامنے مار دیا گیا تو نئے دیشوں کے بیچ پیسنجرز سے بھری ریلز جب ڈیسٹینیشن پر پہنچی اور ان کی بوڈیج سے بہ رہے خون سے لتپت ٹرینز کو بلڈ ٹرینز کا نام دیا گیا کیونکہ ان کے دروازے سے نہ جانے کتنے ماسوم لوگوں کا خون بہ رہا تھا آج بھی جب کوئی پارٹیشن کا سروائیور اپنا ہاریفک ایکسپیرینس بتاتا ہے تو ہمارے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سردار جوگندر سنگھ ایک سکھ جو پاکستان کے پنجاب پروونس کے ایک گاؤں میں رہنے والے ایک تینیجر تھے انہوں نے یاد کیا کیسے پارٹیشن کے وقت ان کے گاؤں کے لگ بھگ سبھی پرشوں کو حملہ وروں نے مار ڈالا تھا انہوں نے بتایا تھا کی گاؤں کے پچیس میں سے اٹھارہ پرش ایک حملے میں مارے گئے تھے اور انہوں نے ایک سکھ مہیلا کو بھی یاد کیا جس نے اپنے سمبان کی رکشہ کے لیے ایک گرودوارے کے اندر آتمہتیا کر لی تھی اس مہیلا کا نام ویرہ والی تھا وہ بہت سندر مہیلا تھی لیکن دنگوں کے دوران مسلم اس کا پیچھا کر رہے تھے ان کے گاؤں میں ایک گرودوارہ تھا اسی لیے وہ شن لینے کے لیے گرودوارے کے اندر بھاگ گئی وہاں پہلے تو ویرہ والی نے کولی بکس کے لیے اپنا ماتھا ٹیکا اور پھر اس کے شریر پر مٹی کا تیل ڈالا اور خود کو آگ لگا لی سردار جوگندر جی کہتے ہیں کہ اب جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ اچانک بدل گیا تھا اور سب کو کچھ ہو گیا تھا مانو انسانیت مر گئی ہو ہر کوئی شیطان بن گیا ہو ایک اور کہانی نسیم بھادی ماں کی جو دلی کے کرول باگ میں رہتی تھی ان کا ایک خوشال بچپن وہی بیتا تھا لیکن پارٹیشن کے دوران اس نے اپنے ماتا پیتا اور بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ صدرسیوں کو کھو دیا ان کے ماتا پیتا دادی اور چار بھائی بہنیں مارے گئے جس سے پورے پریوار میں سے وہ اکیلی تھی جو زندہ بچی تھی لیکن ان کا پریوار بھارت جانے والے ٹرین میں چڑھ نہیں پایا کیونکہ اس سمیں بہت بھیڑ تھی لوگ ٹرین کی چھت پر بیٹھے تھے اور کم سے کم جگہ کے لیے دھکا مکی کر رہے تھے لیکن پیتا نے ٹرین سے باہر آنے کا فیصلہ کیا اور وہ لوگ وہیں رک گئے اور اگلے دن انہیں یہ سننے کو ملا کہ پوری ٹرین کی سواری ماری گئی تھی گاؤں کے ان کے جو دوست اسی ٹرین میں تھے وہ سب مارے گئے کئی ایسی گھٹنائی ہوئی جنہیں آج بھی سنتے ہیں تو سنکر ہی در لگنے لگتا ہے کیونکہ ایک پل تھا جب ہندوستان اور پاکستان دونوں دیشوں میں اتنی ملتی جلتی سنسکرتی اور بھائیچاری کی وجہ سے بہت پیار تھا لیکن جیسے ہی پارٹیشن کی بات ہوئی دونوں دیشوں کے لوگوں کے اندر ایک دریندہ جگ گیا اپنے ہی بھائیوں بہنوں مابا اور بچوں کو مارتے ہوئے کاٹتے ہوئے اور جلتے ہوئے دیکھنا ایک بہت برے سپنے کی طرح ہے جن لوگوں نے انہیں یادوں کے ساتھ اپنا جیون آگے بڑھایا انہیں ہمارا سلام ہے ان سروائیورز کی کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں year 1930 میں وہ ایک پولس رئیس کی بیٹی ہے جس کے پاس کلیری کے پاس ایک سمبتی ہے لودو وک لیلا سے منٹر مگد ہے اپنی اچو کی آداش کے شکار وہ چار سال کے دوران اس کے لوٹنے کا انتظار کریں گے دوستو وہ پوری طرح سے اور اپریورتنیہ روپ سے اس کے پیار میں ہے لیلا اپنے پریوار اپنے جرمن چچیرے بھائی ہنس وان شریڈے اور ان کے آشرت برونو کے ساتھ کلیری لوٹتی ہے لودو لیلا اور اس کے بھائی ٹاٹ سے دوستی کرتا ہے ہنس اور برونو کے ساتھ چیزیں ادھک جٹل ہیں جو اس کے ساتھ پیار میں بھی ہیں لودو کو ان کی سمپتی میں آمنترد کیا جاتا ہے اور اسے اور اس کے پریوار کو جانا جاتا ہے 1930 کے دشت میں لیلا نے اپنا سارا گریشم کال کلیری میں بتایا اور اس کا پریم سمبند بڑھتا گیا اس دوران لودو کاؤنٹ بروکی کے سچیو کے روپ میں کام کرتا ہے 1949 میں لودو لیلا میں گرمیاں بیتانے کے لیے پولین جاتا ہے اور جب درطیا وشویدھ شروع ہوتا ہے تب بھی وہ وہیں ہوتا ہے درطیا وشویدھ کی پورو سندھیا پر ایک فرانسسی گاؤں کے لڑکے کو ایک کولین پولس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے نایق فرانسسی پرتیرود میں شامل ہوتا ہے لیکن اتیعاچار کا سب سے بڑا پرتیرود اس کے کھوئے پیار کے پرتی اس کی وفاداری میں لہت ہے پریمیوں کو پرتیقشا کرنے اور آشا کرنے میں سکشم ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر یاد رکھنے کے لیے اور اسی لیے لڑکا اپنے پریمی کی واپسی کی پرتیقشا کرتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ اپنے پیارے فرانس کی واپسی کی پرتیقشا کرتا ہے جب کی نازی جھنڈا کھڑکیوں سے تکرا جاتے ہیں اور گولیوں کے نرنتر آدان پرتان تکرار اور ادھک ارس پسٹ استطیقیوں کے بیچ یہ ایک اپرتیاشت اندھ کے ساتھ مانو کنیکشن کی یادرہ میں وکسیت ہوتا تھا یہ جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہو سکتا ہے کہ گدر ٹو میں اس کہانی سے یہ انسپائرڈ ہو پاکستان کی لڑکی کا کشمیری رومانس سات رہنے سے بڑھے گا پیار یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے بیچ میں چل رہی لڑائی میں اگر کوئی سٹیٹ ہے جو خسا ہوا ہے تو وہ ہے کشمیر جہاں کشمیر کو ہم دھرتی پر سورج جاتے ہیں وہی یہ جتنا سندر ہے اس نے اتنی زیادہ لڑائی اور اتنی زیادہ وارس دیکھی ہے اور لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ نا جانے کتنی ہی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی کشمیر اپنی سندرتہ نہیں کھوتا ہے ایک بات خیل سے کشمیر کی یہ سندرتہ ہمیں دیکھنے والی ہے گذر فلم کے سیکل گذر ٹو میں جی ہاں آپ کو بتا دے کہ جہاں گذر فلم کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سکینہ اور تارہ سنگھ واپس بھارت میں گھوسا آتے ہیں اور اپنی زندگی آگے جیتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ گذر فلم کے سیکل میں ان کی اس زندگی کا ہمیں ایک نیا پہلو دیکھنے کو ملے گا یہ دوں چلے جائیں گے کشمیر میں رہنے کے لیے جہاں ان کا بیٹا جیتے اب بڑا ہو چکا ہے اور ساتھ ہی بھارت اور پاکستان کے بچ کافی جدہ ٹینس محول اور ایک یود کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے بھارت اور پاکستان کے اسی یود میں بدل جاتی ہے جیتے کی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں 1962 کے وار کی تو کہانی ہے جیتے کی جو ایک بار گھر سے نگلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی جو پاکستان سے بھٹک کر بھارت کے بورڈر پر آ چکی ہے ادھمری سی پڑی ہوئی ہے وہ اسے گھر لے آتا ہے اور ساتھ ہی اس کی پوری دیکھوال کرتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں تارہ سنگھ اور سکینہ اور کچھ سمیے کے بعد جب لڑکی ہو سنبھالتی ہے تو وہ گھر جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسے دیش میں ہے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی لیکن دیرے دیرے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ تارہ سنگھ سکینہ اور جیتے تینوں ہی اس کا بہت زیادہ خیار لگتے ہیں تو اس کی وہ خوشی واپس آ جاتی ہے لیکن اپنے گھروا لوگ کی اس سیارت کو وہ بھولا نہیں پاتی جس کی وضع سے جیتے اسے واپس چھوڑنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے اسی بھی کشمیر کے پیارے بیگراؤنڈ اور سکینہ اور تارہ سنگھ کے پیار سے اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ رہ جاتی ہے بھارت میں ہی اور بن جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے کی تو دوستو یہ ہونے والی ہے گدرٹو کی کہانی لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کہانی میں آنے والے ہیں اور ٹویسٹ اور انہی ٹویسٹ کو دیکھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں گدرٹو کی ریز کا انتجار اب یہ فلم جب بھی تیٹرز میں آئے گی کیا دھماکہ ہوگا سر آپ نے فلموں میں پیار کے لیے نہ کئی ڈائیلوگ سنے ہوں گے جہاں ہیرو کہتا ہے جب بات محبت کی ہو تو اس کا راستہ کوئی سرحط یا کوئی دیوار نہیں روک سکتی لیکن اس شائری کو سچ کر دکھایا ہے ریل لائف میں ایک پیار جوڑے جب پاکستانی لڑکی اور بھارت کے لڑکے کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تو ان کو ہم سفر بننے لیے کئی مشکلوں کا ساندھ کرنا پڑا پیار کی خاطر پیار جوڑا سرحط کی تنا آور راجنی تھی اور کرونا جیسی مہاماری کو بھی پار کر گئے آٹ سال کے لمبے انتظار کے بعد شادی کر لی اور پتی پتنی بن گئے دراصل یہ لاز چوری بھوپال کے سار بیٹن مارکت کی ایک حکا لاؤنج میں پارٹی کرنے کے لئے گئی تھی اسی دوران ایک کومن فرن نے تاریخ اور کراچی کی رہنے والی ہیرا کی ملاقات کروائی پھر کیا تھا دونوں ایک دوسرے سے ایفون پر خوب باتھے کرنے لگے اور اچھے دوست بن گئے دیرے دیرے یہ دوستی جو تھی وہ کب پیار میں بدل گئی دونوں کو بھی بتا نہیں چلا جب سال 2017 میں ہیرا واپس اپنے دیش اور پاکستان جانے لگی تو تاریخ کی آنکھے جوتی وہ نم ہو گئی وہ ایک دوسری کی جدائی برداشت نہیں کر رہے تاریخ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہیرا نے اس دوران مجھ سے یہ کہا تھا کہ اپنی امی سے ایک بار ملوا دو جب دونوں آپس میں ملی تو دونوں بھاوک تھی کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنی امی کو ہیرا اور ہیرا کی شادی کے بارے میں بات چیت کی اور ویو کے لیے تاریخ نکالنے لگے لیکن اسی دوران 14 کا نکاح ہو گیا جس کے بعد ہیرا اپنی نانی کے گھر رہنے لگی دونوں کے پریجن نے کہا کہ شادی کی باقی رسم نہ بات نہیں کریں گے لیکن اسی دوران دیش میں سی اے اے نرسی والا کانون جو تھا وہ پاس ہو گیا جس کے پورے دیش میں ویروت پردرشن ہونے لگا جس کے چلتے گھر والوں نے شادی کی رسم کو اور آگے بڑھا دیا جیسے تیسے سی اے اے نرسی کے خلاف ویروت پردرشن تھما ہی تھا کہ کرونا مہماری نے اپنے پیر پسار لیئے جس کے بعد کیندر سرکار اور راجے سرکار نے لاغ ڈاؤن کر دیا اس طرح ہماری شادی نہ پھر رک گئی نکاح کے قریب دو سال تک نا ہم لوگوں کو شادی کرنے کے لیے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ پھر کہیں جا کر دو فروری 2021 کو شادی کر کے دوسرے کے پتی پتنی بن پائے ہیرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ٹی وی نیوز اور سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ دونوں دیشو کے رشتوں کو بڑا چڑھا کر دکھاتے ہیں جتنی تلکی دکھاتے ہیں بھارت کے ناغرک کافی اچھے ہیں اور پاکستان میں بھی انڈیا کے لینا اتنی نفرت نہیں ہے میری امی بھوپال کی رہنے والی ہے میرا بچپن بھی یہی پر گزرا ہے اس لئے مجھے بھوپال بہت پسند ہے تاریخ نے ایک قصہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ ہم ان کے دیش کی بیٹی کو نہیں لے کر آ سکتے ہیں میں نے سانیا کا بدلہ پورا کر لیا ہے آپ بتا دے کہ اس کہانی کا چھوٹا سا حصہ آپ دیکھنے کلمہ اور سیریز کی جھلک دکھائی گئی ہے جو اس سال یعنی 2023 میں ریلیز ہوگی بتا دے کہ اس چھوٹے سے 50 سیکنڈ والے ویڈیو میں سنی دیول کا تاری سنگھ والا کردار بھی نظر آرہا ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بات چنہ فانس اور بھی زیادہ ایک سائیڈیڈ ہو گئے ہیں اسی کارن سوشل میڈیا پر ہیشٹاگ گدھر ٹو پرینٹ کر رہا ہے ایک یوزر نے کہ سنی بھاجی واہ کیا لگ رہے ہو آپ ایک نے کہ میں اور گدھر 2 کا انتظار نہیں کر سکتا گدھر ایک پریم قطہ سال 2001 میں ریلیز ہوئی تھی جس کی کہانی دیش کے ویبھاجن پر بیس تھی سنی دیول کی گدھر 2 فلم سوطن ترطا دیوست کے آس پاس یعنی کی ادست 2023 میں ریلیز ہو سکتی ہے آج کلیے بس اتنا ہی آپ گدھر 2 کو کتنا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں تا آپ سب 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 کرنا نہ بھولیں گول گول لائک سٹوڈیوز کو چون کو ہم سفر بن لائک کئی مشکل کا پارٹی کرنے گئی تھی اسی دوران ایک کومن فرینڈ نے تاریخ اور کراچی کی رہنے والی ہی را کی ملاقات کروائی پھر کیا تھا دونوں ایک دوسرے سے ای فون پر خوب بات کرنے لگے اور اچھے دوست بن گئے دیرے 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 یہ دوست جو تھی کب پیار اپنی امی سے ایک بار ملوا جب دونوں آپس میں ملی تو دونوں بھاوک تھی کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنی امی کو ہی را کے بارے میں بتا کر رکھا تھا امی نے ہی موسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے اس کے بعد دونوں کے گھر والوں نے تاریخ اور ہی را کی شادی کے بارے میں بات چیت کی اور تاریخ نکالنے لگے لیکن اسی دوران 14 فروری 2019 کو پلواما میں اٹیک ہو گیا جس سے بھارت پاکستان کے بیچ تناو جو تھا وہ اور بھی پڑ گیا پھر کچھ دن بعد بھارت نے 26 فروری کو ایر سٹرائک کر دی جس سے محول جو تھا وہ زیادہ گرم ہو گیا اسی بیچ ہی را کے پاکستان جانے کی بات ہونے لگی لیکن کیا کرے دیش بھی لٹنا تھا اور نکاح بھی کرنا تھا اسی پاس ہو گیا جس کو لے پورے دیش میں ویرود پردرشن ہونے لگا جس کے چلتے گھر والوں نے شادی کی رسموں کو اور آگے بڑھا دیا جیسے تیسے سی اے نرسی کے خلاف ویرود پردرشن تھما ہی تھا کہ کرونا مہماری میں اپنے پیر پسار لیئے جس کے بعد کیندر سرکار اور راجے سرکاروں نے لوگ ڈاؤن کر دیا اس طرح ہماری شادی نہ پھر رکھ گئی نکاح کے قریب دو سال تک نہ ہم لوگوں کو شادی کرنے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا پھر کہ جا کر دو فروری دو ہزار اکیس کو شادی کر کے نکاح دوسرے کے پتی پتنی بن پھائے ہی رہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ٹی وی نیوز اور سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ دونوں دیش وں کے رشتوں کو بڑا چڑھا کر دکھاتے ہیں جتنی تلکی دکھاتے ہیں بھارت کے ناغرک کافی اچھے ہیں اور پاکستان میں بھی انڈیا کلینا اتنی نفرت نہیں ہے میری امی بھوپال کی رہنے والی میرا بچپن یہی 2 میں تا یہ جا رہا ہے کہ سنی دیول اپنے پیار کے لیے ناغ دیش کی سرحد کو پار اور آپ کو بتا دیں کہ بھار بھار کم بھائی اٹھا نظر آئیں گے حالی میں اس فلم سے سنی دیول کا ناغ سامنے آیا ہے دی سٹوڈیوز میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں ان فلم اور سیریز کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے جو اس سال یعنی 2023 میں ریلیز ہوگی بتا دیں کہ اس چھوٹے سے پچاس سیکنڈ والے ویڈیو میں سنی دیول کا تارا سنگھ ویڈار بھی نظر رہا ہے اس لکھ میں تارا سنگھ بھاری بھر بھائی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بات سنہ فانس اور بھی زیادہ ایسی کارن سوشل میڈیا پر ہیش ٹھوٹ پر رہا ہے ایک یوزر نے کہا سنی بھاجی واہ کیا لگ رہے ہو آپ ایک نے کہا میں اور گدر ٹو کا انتظار نہیں کر سکتا گدر ایک پریم پتہ سال 2001 میں ریلیز ہوئی تھی جس کہانی دیش کے ویبھاجن پر بیس تھی سنی دیول کی گدر ٹو فلم سوطن ترط دیوست کے آس پاس یعنی کی اگست 2023 میں ریلیز ہو سکتی ہے پاکستان نے ہمیشہ سے کشمی تو چاہا ہے لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو بانگلہ دیش چاہیے تھا لیکن انڈیا نے پاکستان کو اس کی جگہ دکھا دی بھارت اور پاکستان کے بیچ 1971 میں ہوئے وار کے بعد بانگلہ دیش کو آزادی مل گئی اور اس وار میں پاکستان کو کراری خار کا سامنا کرنا پڑا تھا 16 ڈیسیمبر وہ دن ہے جو بھارت کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی پاکستان اور بانگلہ دیش کو بھی ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا اس دن جہاں بھارت اور بانگلہ دیش گرو سے سر دیش کا جن ہوا اور اس سمیں اس پاکستان کہا جاتا تھا اور اس دن پاکستان کے دو ڈکڑے ہو گئے تھے اور اس وار کو سیکنڈ وول وار کے بعد دوسری ایسی وار بتائی گئی ہے جس میں سینا نے سرنڈر کر دیا تھا پاکستان نے یudh اپنے گرور میں آ کر کیا تھا کیونکہ اس کو دکھانا تھا کہ اس کا ایئر فورس نہ سٹرونگ ہے اور اس کے لیے اس نے انڈیا کے گیارہ ایئر بیس پر حملہ بھی کر وایا تھا جس میں انڈیا کے تینوں سینا نے ایک ساتھ لڑائی کی تھی اور انڈیا نے پاکستان کو سینا کی حرکتوں کا ترنت جواب دیا اور لگ بگ پندرہ ہزار کلومیٹرز پاکستان کے چھیتر پر قبضہ بھی کر لیا تھا انڈیا اور پاکستان کا یہ یود کیول تیرہ دنوں تک چلا اور اس یود کو اتحاس کے سب سے چھوٹے یود وں سینہ نے پاکستانی سینہ کو گھٹنوں پر لہ کر اس کے سینکوں کو قبضے میں کر لیا اور بانگلہ دیش کے 7.5 کروڑ لوگوں کو آزاد ہی دلائی ایسٹ پاکستان کی بنگولی آبادی کے خلاف پاکستان دوارہ کیے جا رہے نرسن ہار کو ختم کرنے کے لیے اس بانگلہ دیش کو پاکستان سے بچانے لیے لڑ رہا تھا 1971 میں پاکستانی سینہ نے نردوش بنگالی آبادی خاص کر ہندو وں پر بانگلہ دیش میں حملے پر حملے کر رہا تھا جب پاکستان کے اتی اچار بڑے ایکس پرائیم منسٹر اندرا گاندھی نے پاکستان کے خلاف پورا زور لگا کر یہ یود لڑا بانگلہ دیش نے سارے کنٹری سے اس ماملے پر مدد کرنے کی اپیل کی لیکن انڈیا کے پاس وقت کم تھا اور اس کے بعد بڑا ہٹ میں ایک قدم اٹھانے کی ضرورت پڑی جس میں 6 دیس سمبر کو سن 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 میں یہ اناؤنسمنٹ کروا دی گئی تھی کہ بھارت نے بانگلہ دیش سرکار کو اپنی مانیتہ دے دی تھی جس کے بعد بھارت نے یود لڑا اور اسے جیت بھی ملی تو دوستو کچھ ایسا ہی ملتا جلتا کنٹینٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے فلم اگدر بانگلہ دیش کی ہری بھری پہاڑیوں میں بسے لال مونی رہاٹ کے چھوٹے سے گاؤں میں جیون سرل لیکن کٹھے نے وہاں جاؤ بھومی پر چاول اور انے فصلے اگا کر گاؤں مالی جیوی کو پارجن کے لیے گڑی مہنت کرتے ہیں وہ ایک مضبوط سمدھائیں گاؤں فصل گیا اور گرامینوں کو اپنے جیون کے لیے مہاں سے پلائین کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا انہوں نے اپنا گھر کھیت اور سمپتی سہیت سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور خود آگے زندگی کی تلاش میں نکل گئے ید کافی مشکل رہا اور کئی گاؤں کا پنر نرمان ہوگا اندھ میں یود سماپت ہو گیا اور گاؤں والے اپنے گھروں کو لوٹ آئے گرامینوں کو بہت نقصان ہوا ان میں سے کئی نے لڑائی میں اپنے کو کھو دیا اور جب کو یود کے بعد اپنے گاؤں لوٹے تو انہیں ملوے اور راکھ کے علاوہ آگے بڑھنے کا سنکلپ کیا لیکن 1971 کے یود کے دوران اپنے پریہ جنوں دوارہ کیے گئے بلیدان کو گرامین کبھی نہیں بھولے 1971 تھا اور دنیا اُتھل پتھل میں تھی بھارت کا ویبھاجت ابھی ابھی ہوا تھا دیش کو دو الگ الگ راجیوں بھارت اور پاکستان میں ویبھاجت کیا گیا تھا ترحد پر تناف تھا اور ہوا ان لوگوں کی چیخوں سے بھری ہوئی تھی جنہوں نے سکھ کچھ کھو دیا لیکن تمام ہنگاموں کے بیچ ایک پریم کہانی بھی چل رہی تھی رانیا نام کی ایک یوپتی پاکستان کے لاہور میں رہتی تھی وہ ایک ہندو تھی اور ان کے پریوار کو ویبھاجن کے دوران بھارت سے بھاگنے کے لئے مجھبور ہونا پڑا تھا اپنی ماتر بھومی کو کھونے سے اس کا دل بھاری تھا لیکن اسے ایک سکھانی اسپتال میں نرٹ کی روپ میں اپنے کام کو شروع گیا ایک دن گھائلوں کا علاج کرتے ہوئے اس کی ملاقات حسن نام کی اگیو وقت نے ہوئی ایک مسلمان تھے اور بٹوارے کے دوران انہوں نے اپنے پریوار کو بھی کھو گیا ان کے الگ الگ دھرموں کے باوجود جلدی ہی دوست بن گیا لیکن ایسا پیار تھا جسے سماج نے پرتی بندھت کر دیا تھا کیونکہ اس سمیں ہندو اور مسلم سموداویوں کے بیچ کافی تناف تھا اور ایک دن رانیا کے پریوار کو حسن کے ساتھ اس کے رشتے کے بارے میں پتا چل گیا اور انہوں نے رانیا کو اس سے ملنے سے منا کر اسی لئے اس نے اپنا گھر چھوٹ اور اپنے لئے بہتر جیوان بنانے کے لئے حسن کی طرف نے دونوں نے ملکر چھوٹ آسا شروع اور اپنا جیوان بنانے کے لئے کڑی مہنب دیکھ ایسی دوستو کوئی کہانی ہمیں گدھر دیکھنے دیکھنے چھوٹ چھوٹ پیش 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 دیکھنے دیکھنے چین چیز چیز ساتھ ٹھیک موسیقی ساتھ موسیقی پیش ڈانی ایسی فرingu کس چیز کس کس تو تو وہ گئر نکال دے میں گئر لگا ہوں وہ ایک چون بولے دریکٹرے اس کو بتا نہیں کیا کرتا ہے میں گئر لگا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ان کا چلتے ہیں میں یہ بات نہیں بتا ہوں گا اور صورت سے ہوا ہے کیا کریں گے سر دے ایک چون تیک لے رکھا ہوں کیا پہلا ہونا ہے وہ تاکنی چلے وہ در دے ان کا بازہ مال ہوگے آپ میں بود رہا ہوں گا بود نہیں ہم نے بہت حیمت کر کے بولا کہ تین چار تین میرے سے نراض رہے ہیں میں کوشش کر کر ہوں میں سے بات کریں گے چار دن بعد شرے ایک مندر کا سین تھا میں اس کے ساتھ پالی لے کے ہوں ہم دو ہی ہیں باقی لوگ سے پیچھے ہیں کہ میں نے ایک موقع نہیں کوب منانے کا پاہی ایک بار مندر سے آئے دوبارہ سے ٹھیک ہوا تو پھول کی پتی جو پہلے بار نہیں تھی دوبارہ یہاں ہوں کے یہاں گریہ پاہی پھول کی پتی پہلے بار نہیں تھی آپ کی گریہ رہے ہیں میں ایک مندر سے آئے یہ بڑھ گیا ہم نے بہت سے مانے گا اگلے دن پر خود ہی ہے تو حمد ہی نہیں کر رہا تھا ان کے آس پاس بھی جانے کی پر کھڑا خود ہی تل کے آئے چھلاتے ہیں اس کے بعد پر ریلیکشن میں میں گیا ان کے وہاں پر جب چنا ہوں مطلب جب چنا ہوں اچھا جب دوں سے اے تو تو مطلب آپ سنی دیور صاحب کے بہت قریب ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ ایک ایکٹر کے ساتھ ایک کوئی ایکٹر کا کیسا بیوہار ہونا چاہیے اور کیسے ایک ایکٹر اتنا بڑا ایکٹر بن جاتا ہے جو اپنے آپ میں اتحاص بن جاتا ہے اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اگر آپ گھائل گھاتا دامنی ارجون پڑے جی کوئی بھی فلم دیکھیں ایک معصوم سا چہرہ ایک angry man ایک گسر چہرہ ہینڈ پان کو کھار دیتا ہے اور جس کے ایک موں کے پاس پاکستان کی دیواروں میں درار ہو جاتا ہے اُس ایکٹر سے ملے ہیں ہمارے یہ مہان بھاؤ جو کہ ابھی بھی ان سے بہت کچھ جاننا ہے مجھے اب لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ڈائیکٹر ہیں بھائی انیل سرما جی سے جب آپ ملتے ہیں کہ انیل سرما نے ایک سے ایک فلمیں بنائیں ان کی جو پہلے فلم تھی وہ اتنی بڑی سپر ہٹ فلم ہوئی تھی جس سے کہ پورا ہندوستان کو جان لیا تھا جب وہ ماتر بھائیس یا اکیس سال کے تھے تب انہوں نے فلم بنائیں راکھی جی کو انہوں نے لے کر فلم بنائیں تو اس مہان ردیسک کے بارے میں آئیے ہم رولی سر بھی وہ ہی تھے اچھا وہی پڑیو سر بھی تھے مجھے نہیں لگتا بہت زیادہ اسیسٹ بھی کیا ہوئی نہیں تو آپ ملاقات کیسے ہوگئے ان سے یعنی سامہ سے کیوں مجھے پڑیو سر بھائیں مجھے پڑیو سر بھائیں مجھے پڑیو سر بھائیں ایکیس سال کے عمل میں ڈایکشن اور پڑیو سنگ کرنا تو یہ فیمیلی سپور تھا یا بیگرام مجھے پڑیو سر بھائیں کہاں سے پیچھائیں گے تو اتنا بڑا اچھا کر رہے ہیں فیمیلی والوں نہیں گھتا ان سے تو اس بارے اسی جیادہ بھائیں گے ان کا اسیسٹنس بغیرہ سیتل جی ہے وہ کافی سالسل کے ساتھ تھے ان سے دیسکسن ہوتا ہے اچھا اسوک سیتل دیسکسن ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اکیس سال کی ایج میں ایسے بھی نہیں تھے خود ہی آرینج کیا تھا خود ہی سارا بڑا رسک لیا تھا بہت بڑی جیتے ہیں راکھی جیسے بہت بڑی سار تو راکھی جی کو کیسے کنونس کے کچھ ایسا آئیڈ ہیں کیا ہوں وہ بولا بھی جا یہ تو راکھی ہی بتا سکتی ہیں کہ ان کو انیل سرما جی نے کیسے کنونس کیا کیونکہ ایک نیو کمر ان دیسک کے ساتھ اتنی بڑی اداکارہ کا کام کرنا وہ بھی اور سو سو جب وہ فلم ہٹ ہوئی ہوگی تو انیل سرما جی نے سوچا ہوگا یا اس مہانہ نیتری نے مجھ پر کیسے بھی سواس کیا انہوں نے اچھل کیا ہوتا جو مہان ہوتا ہے انہوں نے دیکھ کر کے پہچان جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ تو گدر آپ نے گدر دیکھی آپ نے؟ آپ نے؟ میں نے بھی سر میرا نا ایک قویشن ہے آپ سے جیسے آپ نے کافی سارے اپنے ایکسپیریسیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا سانی دیوال سر کے ساتھ کافی اچھا بانڈ ہے تو اس بانڈ کے ساتھ ایک بانڈ کے ساتھ تو تکھے آپ کے ساتھ پہ پہ خوشن جیسے پر تو پروٹیکٹیو بھی رہوں گے کافی چیزیں میں نا اپنے پہ سپورت بھی کیا لیکن کئی سارے بھلی جن کا بانڈ خوشن ہے تو تکے پہ چیزار چیزیں ایک دن بولے کہ تو میری ہرے فلم بھی 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 بات Pro One یہ بہت کچھ بھی بات ہے کیا بتاؤں تک ہے بہت 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 خواد ہے جبکہ اس کا ایک سکیڈل ہو چکا ہے اچھا اس میں کام کرنا ہے ہم میں کیا ہوں یہ ساتھ کی بات ہے ایک ہمارے ساتھیاں وہ بھی ساتھ میں کے میں نے بتا دیا آپ کا راج آپ جانتے ہیں ساتھ بھی وہیں دکھاتے کھڑا ہم کا جانتے ہیں تو ملے تولاراں کو بلا اے اوہ اس کا نیرد پاٹک کو پول گیا ہم میرد کو پول گیا میرے بارے میں میرے بارے میں میرے جی نے جنت راج کو لے تری ہوئے میرے جی نے خوبی پول گر کے میں بلا لیا آپ کے ساتھ کر لیا وہ ساتھ سال تک ساتھ میں کام کیا ستھانی کام کیا ساتھ میں اوہ ساتھ میں لیا ساتھ سال میں سات سال میں سات سال میں ایسی بہت سارے مغلے آجم کو بڑھنے میں بہت سارا سمیہ لگاتا کبھی کبھی کچھ ملوں کو بڑھنے میں کچھ دکتیں آجاتی ہیں جیسا کی طرف سے آجاتی ہیں وہ سارے پر ہوتے ہیں ان کی ڈیٹس کا کبھی کوئی کچھ ڈیالس کا پروجہ ہوتے ہیں سار ایک بات بتاؤ آپ جیسے کہ آپ نے کئی سارے سٹار کے ساتھ کام کیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے سنی سر میں اور باکوں کے باہر کئی لوگزہ ہیں وہ کام کرنے میں کیا عطا sexuality آپ کی ای چیز کو بڑھنیز ہونا 바کوں کی چیز کو بڑھنی مختلفت کریں بعد مہیکی چیز نے اس کے لئے چیز ی بہت ساتھ ساری سر میں 5 سر رعدے ہیں جت وہ جتو سمیں فلسلی مجھے دیکھتے ہیں اور سیپاں جی سیپاں جی کی بڑی کمال کی سٹوری ہے سیٹرڈے کو ہمارا آٹھ بجے کے قریب پیکٹ ہوا اس کے بعد وہ لندن گئے بیٹے کو لککیا نا منڈے کا انہوں نے گیار آب بجے کا سٹوری آگ گیا سب لوگ کرے ایار بیٹے کو لککے آج سیٹرڈے ہے نائٹ میں جائیں گے پھر کل کل کا دن ہے کل اس کو لے کے بھی آئیں گے پرسو گیارہ بجے کیسے آ سکتے ہیں اور اس وقت باریس کا چیزن تھا ادھر ایسی اللہ تھا باریس میں سوٹ ہوئی تھی پورا انڈیور تھا فلم آلے میں تو ہم آرام سے کھڑے ہیں گیارہ بجے ہم تو پہنچ گی گیارہ بجے سب لوگوں کو یہ تھا کوئی کہ آئی نہیں سکتے آرلی تین منٹ گزے تھے گیارہ بجے میں بائک پہ آئے اکشے بازی بھیگتے ہوئے پورا اور اکھے انوہا کے لائن لگیو تھی مالے تھوڑا سا گراؤوڈیٹس آئی رہی ہے تو انہوں نے دکھایا ہے یہ دو تین منٹ اس میں نکتے ہوئے بائک سے اترکے اٹھلتے ہوئے ساتھا لے کے لئے وہ دارے میں نہیں بھیگتے ہوئے سب کو سائٹ میں کرتے ہوئے لوگی پہنچ گیا پہنچ گیا ٹو منٹ پہنچ گیا ہاں اکشے کمار صاحب کے پارے میں بولا جاتا ہے ٹو منٹ پہنچ گیا پہنچ گیا اور ان کا ایک فیمیس دائلوگ بھی ہے جو ہم سب دیکھے بڑے ہوئے وہ دھائی کلو کا ہاتھ وہ تو اتنا فیمیس لائن ہے تو آپ نے تو ان کے ساتھ کام کیا تو وہ دھائی کلو کا ہاتھ وہ آپ نے جب ساب نے دیکھا کیا لگا وہ سچ موت نی پاور ہے جب آپ نے ان کے اپوسٹ میں کام بھی کیا تو وہ ہے وہ دھائی کلو کا ہاتھ پاور والا تو وہ چاہتے ہیں وہ کنگ پر کے لیے میں نے دیکھا کہوں جب ہیں ٹھائی کلو کا ہاتھ وہ کنگ پر تک وہ کنگ پر تک جو ہم سب دائی کلو کا ہاتھ Desde دائی کلو کا ہاتھ دائی کلو کا ہاتھ اور اس میں سب دائی کلو کا دیکھا وہ کنگ پر راید تو ہم دیکھا مکنимость ایسا ہوتا ہے تو میڈیا والے نے پوچھا ایک آدمی پچاس لوگوں کو پہنک رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کیا پوسیبل ہے ان کو گوشہ آ گیا بلا اگر میرے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے تو میں پچاس کیا میں سوکوں میں باری پڑھ رہا ہے ریال میں گوشہ آگے بولے ہاں پڑھ جاؤں گا پڑھ جاتے باری ایسا ہوتا ہے جو گوشہ آ کیا ہے اور پوشہ آگے وہ سوگھی ہوئی چیزا ہوتا ہے وہ اسے کی وجہی سے گوشہ آگے ہیں جو گادر ہے یہ گادر ہے وہ گادر کے پڑھ رہن کا نکا ہے ملک ایمنیتا ہے اور وہ صرف ہے کہ وہ ہے وہ اپنے دلتی ہے اور وہ اپنے دلتی ہے کہ وہ ہے ملک ہے تو ہے ملک ہے تو ہے ملک ہے تو ہے وہ بہت سائی ہے وہ بہت سائے شکریت وہ اس وقتی ہے ایکesterol وہ ہے وہ چھوٹا گفرے پینادیا اب اس کو کہا ہے آپ کو اس کلے پڑنا سنی چاہتا ہے اس میں ساتھ میں اس سے کھرت جاتے ہیں کچھ 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 بھی تکر ہے لیکن وہ ایسا تو انہوں نے ایک دو فلموں میں کیا ہے ایک فلم کی تھی یہ میراکشی صداف کے ساتھ اس میں دامینی کیا جو بھی گھا تھا گھا تھا انہوں نے ایک سر میلے ایوککہ کیا تھا جو ایک گھاں سے آتا ہے مومبئی میں اپنے بھائی کے پاس رہنے کے لئے تو وہ رول دیکھر کے واقع ہی لگتا ہے کہ اس پرکار کا کریکٹر ہوں کا ریال میں رہا ہوگا کیونکہ سنی صاحب کو عرب کھا جاتا ہے کہ وہ ایک نہیں کرتے بلکہ اس کریکٹر میں گھوز جاتے ہیں اردن پندی میں کچھ اسی پرکار کا رول تھا اگر میں بھی تو اس کا لیے بیسٹ اکٹر نومنیشن میں بھی دیا گیا تھا اس کے بیچھے کا جو وہ دیا گیا تھا ریزن کہ وہ شاید جو اس میں ایک سین جو شاید کرکٹر پورٹ رہا تھا مہم صاحب وہ پولیس ٹائم میں جاتا تھا تھا وہ تو اٹھیکیوٹ سا سین ہے اس کے لیے بھی انہیں قدر کے لیے بھی شاید کا انہوں نے پڑا سپورٹ کیا تھا وہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچپنا ہے وہ جب بھی کبھی رومانس کا سین کرتے ہیں تو ایسے رکھتا ہے کہ ان کا جو بچپنا ہے وہ واپس آگیا ہے کبھی بھی ایک دب دیکھتے ہیں کہ جب اتنے سارے گھنڈوں کو دھاں 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 سمباد مطلب کسی بھی فلم میں آپ دیکھیں جب بھی انہوں نے رومانس کیا ہے نا ایسا رومانس کیا ہے جیسے کہ آپ کوئی ایک آم دیکھتی کر رہا ہے کوئی مطلب دیکھ رہا ہے مطلب ان کا اپنا ایک سٹائل ہے جیسے کہ اگر ہم جیت کی بات کریں جیت میں کھوکھا جو جسے پریم کرتا ہے اسے دور اچھا کرنے کے لئے ہمیشہ صدیو اس کے آس پاس کھڑا دھتا ہے دیکھیں اگر جہاں تک بات کی جائے گدر کی اگر آپ گدر پہلی فلم گدر کی بات کرتے ہیں تو وہ سو کرونی فلم تھی اور کوئی بھی فلم اس سمیں اگر سو کرون کو کراس کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس فلم میں سب کچھ پریل تھا رومانس تھا سوسائٹی کے اوپر دکھایا گیا تھا کچھ سوسائٹی کیسی تھی اور اس سمیں جب بھارت پاکستان کا بڑوارا ہوا تھا اس سمیں کی ستھی کیا تھی سب کچھ دکھائے گیا موسیق دکھنا موسیق دکھنا موسیق دکھنا میک ٹائم سنتے رہا ہاں کبھی میں سنتے رہا کالے کاما موسیق دکھنے دنیا تو سب رحمت پر باہرامی لہتا ہے اب یہ سمجھٹا ہے ہم ہم تنیا 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 اولین تنیا 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 باہرامی لہرت مزشد ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی لائیو سین ہم نے انکاؤنٹر بھی کیے ہیں ہم ہیں انگلوں سے ہے ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوا بڑ وہاں پر سیٹ پر جا کے اور دس دس ہزار لوگ رات کو بڑی پردیش کہاں کانسی تکرکو بیار نیا سب لوگ دیکھنے آتے تھے شوٹ دیکھنے آتے تھے آتے تھے اور ایسا ڈیلی ہوتا تھا آپ نے کتنے انکاؤنٹر کیا ہے روات بتائی نہیں دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ شنی دیوال کی گذہ ٹو کے بارے لیے کہ گذہ ٹو جو باکس آفیس پر مطلب یسے کہ ابھی پتھان دھوم مچا رہی ہے میرا رمان ہے کہ پتھان کا دھوم مچانے کا سٹائل ہے اس کے تھوڑا سا کچھ دیس بھگتی ہمارا جو دیس ہے مطلب نا اس میں جس جس فلم ہم دیکھا گیا جاتا فلم جو اچھی فلمیں ہیں جن میں دیس کو لے کر کے مطلب دیس کو پردھان کیا گیا یہاں کی جنتا کے یہاں کی جو عوام ہیں ان کی چیزوں کو لے کر کے جب کہانیاں پر روئی گئی ہیں تو کہانیوں نے باکس آفیس پر بھمال مچایا اٹھنی کیا ہوتا اس سنیما سے جو عام انسان ہے اپنے آپ کو کنیکٹ کر پاتا ہے یہ فلم بھی ہم کو لگتا ہے کہ جیسے اگر بات کیا جائے کہ وہ سمجھو ایک سو بارہ ایک سو گیا ہے ہاں ایک سو گیارہ کلوڑ روپے کمایا مطلب آج کی تاریخ میں مطلب کی اگر پورا کلکریٹ کیا جائے تو پانچ ہزار کلوڑ روپے گدر نے کمایا تھا تو امید کی جا رہے گی کہ جو گدر ٹو آئے گی وہ جو باہو ملی اور جو کیجیب کا ریکارڈ ہے وہ دھوست کر دیں گی اب وہ کیا لگتا ہے کہ آپ جو سیٹ پڑھتے ہیں تو سیٹ کا محال دے کر جب سین سوٹ ہوا جارا ہے مطلب ایک سوٹ کر رہا ہے کہ ہم نے اس پوری صاحب نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے کچھ کچھ ایک دو ایکٹر نہیں ہے تو ان کے جانے ایک نیا ایکٹر آیا ہوا ہے پھر آپ بھی اس میں ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بھی دیکھا ابھی آپ کے ایک اور پر ماری اتراکنڈ کا کوئی ڈائیکٹر کیدار میں آپ نے ایک میر بلن کا کردار نبھایا ہوا اس کا بھی کچھ اسپیریانس رہتا ہے مطلب وہ سوٹ کرنے دار مطلب ایک بولی وڈ کا ایکٹر جاتا ہے مطلب یہ ہوتا نہیں مطلب کی جرنی یہ چیز تو دی سر مطلب میں آپ کے ایک پکچر آؤٹ ہوتا ہوں دیکھا کہ مطلب آپ کچھ پورا بہت سوارا میجو کو کھار کے دیکھ رہے ہیں مطلب کہیں سنی دیوالوالا جیسا ہی دیکھ رہا نہیں کہ نہیں ملے گا اس میں سنگتی کا اثر تو ہوتا ہے اور دوسری بات رہی بات اس کے ریکارڈ کی بھگوانے چاہتا تو چار پانچ دن پہلے آپ کو پریس اکسس پارٹی میں اتراک سے جان rendر جان rendر گا اس میں جان نا kijken آپ کو認anہ یاد اپنا کچھ ایکسپورینس آپ نے کیا ہوا ہمارے ساتھ شہر کریں گردہ رٹہ کو لے سے کچھ ایسی چیزیں کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے کیا آپ چین میڈیا پہ شوش بہت کچھ لوگوں نے بھی ڈالیا ہے پبلک آ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے وہ بنا کے ڈال رہی ہے تو ان کو نہیں رہوک سکتے ہیں ہاں 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 سچا میں یہاں کوئی سکتا ہوا ہے اسے اتنا بڑا خطوڑا لے کے کر رہے ہیں اس کو مانے جا رہے ہیں یہ ہی تو سکتا ہے کہ اس چیزیں سسپیس ہے آپ کو کوئی مانے آٹ میں دیکھنے جائے ہیں اس کوئی مانے جائے ہیں میرے آپ نے ایک سوال ہوگا کہ لگ بھک دو دشک کے بعد شاید گذر ٹوک آنے والی ہے میرے خیال سے دو دشک ہی جائے ہیں تو یہ جو دو دشک پہلے جو انہوں نے اپنا ابھی نیتا کا دولم کا تھا گذر میں انہوں نے جو رول پلے کیا تھا کیا ویسا ہی جادو یا ویسا ہی کردار اس گذر میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا اس سے بھی بینک کردنے ملے گا پلس پسٹین جو جیتے تھے ہم کا بیٹا چھوٹا بیٹا اور وہ بھی ہی روال ہے بڑا ہویا ہے بڑا ہویا ہے بہت اتنا ہمبل بھی ہے میں نے اس کے ساتھ دینیس فلم بھی کی ہے پلس اٹھ کر سرما اور شنگ صاحب دا گریت میں تو ایک چین ہے اس کا تو ریل میں وہ ایسی لوکیشن ہے کہ وہاں سے ایک چیز کے ذریعے آپ بہار آتے تو آٹھ دس کلوڑر وہ ٹکٹو ٹھیلا جس میں ریت بھر کے لاتے ہیں وہ ایسے اچھل اچھل کر آتے ہیں وہ ہم نے دیا کوئی اس کے خیلط تو اندر بیٹھا چھتا کہ وہ اندر شاید ہے کیونکہ وہ سکتا ہے جانب میں اس کے ساتھ ہیں کہ وہ اس کے حالات جولد ہے جہاں پر وہ دکھنے میں باقی لوگ شاید تھے وہ آخری ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ہوں کو پیدا ہے کہ اندر کیا دیتر ہے کہ ایسے دوست ہے اس نے کسی کو پتا ہی پیدا ہے ایسے اتنا اعداد پورت ہے اسے این اطر wir sp CAMAL کیشتر ہے اس سے یہ ایسے ایسے ہے جو چھوٹا بچہ تھا جیتے اور غدر ٹو میں اب وہ بڑا ہو گیا تو وہ جو ایک مطلب کئی لوگ تو کیا ہوتے کی اگر سیکل بنا رہے تو جلدی جلدی کے چکر میں دوسرا ایک ترکاست کر رہے تو یہ والا ہے لیکن یہ سیم دیکھنے کو ملے گئے تو یہ ایک بہت یونیک سی چیز ہے ہم اس کی کل پر سوئی شاید بات کر رہے تھے ایک مووی اس میں بھی سیم مطلب وہ ہولیوڈ سے ہے اور اس میں بھی کم سے کم کتنے سال لگتے ہیں بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال لگتے ہیں فیلم کے اندر ہی جو بچہ ہیں ان کے ماباب ہیں فیلم کے اندر ہی بڑا ہو رہا ہے وہ بچہ ہیں اس میں تو ریل ایج ہاں تو وہ والا جو کونسپٹ ہے جو یہ کافی یونیک انڈیا میں جو آرہا ہے نا یہ اس سے یہ جو نئی نئی چیز آتی ہے یہ میں کو بہت اپریس کرتی ہے بچہ bereits پر سیاری تول ہے کی توجہ ہے؟ اور اس کے اندار کے لئے حص fluoresCT Hey Crowser یہ یہ یک وہ وئے زیادی شرعت کی توجہت ہے میں ہیں، کیونکہ، healthy جو گناہی صرف یہ صرف یہ لبرکہ نہیں ہے پہلے اور باپکے کے لئےamię پتے hiç میں آپ کو بری رئیز نہیں گیا اور یہ تو بتاہائی لگتا ہے ہم ایک واقع ہے یہ اب احسselves رائد ہے پان سنگھ تو مر رہ کلا ہے رائی زیادہ لڈیات اللہ vegہ طرف ہملہ بچوں کے خوضین کو دیکھاعا ہے پہ چلے جس میں ایک ساشا ہے جس میں پہاشی ہو مناز کے کارے دیکھے گا سی چلے جانے پانچین گھڑیgovہ اس کے ساتھ میں 960 ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے گادر ون میں ساتھ میں ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں ہم دانس کرے ہیں وہ ساتھ میں ساتھ میں اس میں کیا ہے نئے اور پرانے کا پورا پورا مکس اپنے نئے دماغ بھی اچھا اس میں ایک فائٹ باشٹر تین تین فائٹ باشٹر واو بہت بڑا ایکشن دیکھنے کو ملے والا ہے ٹرک کے جو ہے اوریزنل ہے آپ نے کہیں ایسے ٹرکوں کو اڑھتے ہوئے ٹرکوں کو بھموں کے بھی جو کہیں نہیں دیکھ رہا میں خود اس وقت ٹرائزیشن ہو رہا اس کو دیکھ رہا ہوں میں وہاں پہ سامنے بھی دیکھ رہا ہوں تو بہت عذیب لگ رہا تھا بہت اچھا لگ اسے تو بڑے پڑھتے ہیں بہت دیکھنے پہ مطلب جیسے گھدر جب جیسے گھدر جب جیسے گھدر جب جیسے گھدر جب جیسے گھدر 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 جیسے گ تو انہوں نے وہ ساری چیزیں تیاری کی ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ہمیشہ پٹل جو ہے سمائے سمائے پر اپنی پوشٹ کرتی رہتے گا تو اپنی پوشٹ کرتی رہتے گا کرتی رہتے ہیں سارا چیز کا بہت سارا ہے کیوں دکھائی جے رہی ہیں تو ایسا چیزیں دیکھنے کو ملے گا نیچر وائز بھی بہت اچھی ہے اور اس میں بھائیہ دیو میں تھی نا تو کچھیں سی این اگونڈا لگا دیا اسی آمدیو سوٹ ہے بھی بھی بھائیہ سکھوں پر ہوا دیو میں تھی نیچنی فیٹی دیوٹا بٹے ہوا دو رہا بہت چیزیں دنیا مرکو چو ایسا کہ سیلا سا مجھے دیوٹا ہے مرکو چو ایسا مجھے دیوٹا ہے کہ فرادا ہے جنب اس کی جیسے ہمارے پٹل جیسے گدر کے لیے جیسے گدر جیسے گدر کہ جیسے گدر کو یہ بہت آیا ہے جیسے مجھے ہوگا ہے جیسے گدر کو ہی رہا ہے کیوں کیا؟ تو ان کی کمی تو ہمیں کھلے گی کیونکہ وہ ایک مہان ایکٹر دی انہوں نے جہاں کھلنائکی کیا ہوں جہاں وہ ساکراتمک رول کیا ہوں ہر پرکار کے رول کو انہوں نے ایسے جیا جیسے لگا کہ کیا یہاں یہ وہی انسان ہے جو کبھی چڈھا کر رول کرتا تھا مغیم بھو خوش ہوا مغیم بھو خوش ہوا تو جا سمینجا سہر بھی یہ ایک نئی پریباسہ لکھیں گے اپنے ابھینای سے آپ نے دیکھے بھونے پہلے گا ہوگی تو انیل جی کی تھی اچھا وہ انیل جی کی تھی انیل جی کی تھی کتنی بڑی شتاکات کیا تھا سوموں شاہ شاہ کیا نام تھا ہم پہلے گا کبھی روم نہیں ہوتا ہوں بھی تو انیل جی نہیں دیا تو کیا غدر ٹو سب سے بڑا سوال ہے ہاں دیور میں آیا کی مطلب انیر سورما کی کیلئے سب سے بڑی موسیبت یہ نہیں ہوگی جب وہ غدرتو سوچ رہوں گی بنایا جائے کیونکہ ہماری سپنی صاحب ہے نہیں تو یہ ان کے مل میں باہر باہر خیال آئے ہوگا کہ ان کی جہاں کون ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے لیول کو میٹ اپ کیونکہ بہت مشکل ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب سنیما ریل جوزا تبھی کہا جا سکتا ہے ابھی تو کچھ نہیں کہ سکتے مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سچین کے بعد بہت سار کا کہتا ہے اچھا کھلے جو نیا اکٹر کوٹیٹ کر رہا ہو وہ بھی بہت اچھے چھوکے اور چھکے ہمارے باکس آفیس پر جیسے کہ مطلب سوچال میڈیا مطلب ڈھاک ڈھاک لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھائی گدر ٹو گدر ٹو گدر ٹو گدر ٹو گدر مچا دیگی یہ کر دے گی ہو سکتا ہے کہ سر ابھی یہ گھر میں ریویل نہ کرنا چاہے اور بعد میں ہم جب وووی دیکھے بھڑا چلے رہے ہوں تو سار ہی تہہی کیا سپرائز ہے نہیں سر نے بول دیا کہ میں پاکستانی ایک مطلب کارنل کا روز میں بھارہا ہوں مطلب غدف ہی آنے والی ہے جیسے کی آج کل آپ جب دیکھتے ہیں کہ شوصل میڈیا یا نیو شیر پڑھتے ہیں تو چاروں طرف مطلب کوئی کہہ رہا تھے مطلب ساؤس کی سنیما ٹپالار یا کے جیب اس سب کا مطلب دھوم مچا ہوا تو میرا کنہ یہ ہے کہ ساروک خانے دھوم تو نہیں کی لیکن جو ساروک کی پتھان آئی وہ سب کو لے کر کے نیا دھوم مچا دی ہے تو ابھی جو گدر والا جو گدر کیسے دھوم مچائے گی 1500 کرون تو یہ بچے ہی گئی 1500 کرون ہاں کہہ سکتے ہیں کیونکہ سنی دیول کی جو پچھلی فلم چوب تھی اس کو کرٹکس نے بھی اور لوگوں نے بھی کامی پسند کیا کیونکہ وہ فلم کی کہانی اور جو سنی دیول کے نیا لکھ جس میں وہ بنے کر رہے تھے مطبب جیسے پسیلی فلموں میں وہ مطبب لاؤڈ ہو جاتے تھے لیکن اس فلم میں چھپنے وہ نے بہت سٹل بنے کیا چار لاکھ ٹکٹے بھی تھیں بگیٹیس ٹکٹے چھو ٹکٹے لیکن اس کو ہر ٹکٹ کو سوہر پہ یا ایک سو ٹکٹے چھو ٹکٹے چھو ٹکٹے وہ مہتر نہیں کرتا کتنے لوگوں نے دیکھی کتنے لوگوں نے دیکھی یہ مہتر کرتا ہے کس 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 تو اب گدار جو ہے وہ کیسے انڈیا کے ہر بیکٹی کے پاس مچائے گی ہر بیکٹی کے جہن میں کیسے گدار مچائے گی یہ ہمیں رکھینا ہے میرا جو ماننا ہے جیسے گدار کا تھا اس نے بہت سارے ورلڈ ریکاڈز دنیا ہے جیسے دس کروڑ کیٹ اس کی بکھی تھے اور اس نے مطلب اتنا کمایا تھا اس کی وجہ اور کتنی حیپ پہ چلی گئی موگی اور ہائپ سے اس کا ایک تھوڑا الگ سا دراوگ بھیوا تھا کہ پاکستان میں پھر تھوڑا سنی دےول ساکر بان کر لیا تھا تو وہ سب بھیوا تھا یہ تو سبھتا ہے کسی جی کی وہ ایتا ہے کہ بھروض ہوتا ہے اور اس کی بعد بان کیا جاتا ہے اس کا مطلب کی مووووی سے ہی پاکستان در گیا مووووی سے ہی پاکستان در گیا یہ بہت بڑی بو بنائلیا ہے ایک الگی بینچمارک ست اور میں نے تو کچھ ایسے سننے کی کہ پاکستان میں سننے دیول صاحب کو بھیدیایا تو اکیلے ہی پاکستان کو پراز کر دیں گے سارے پاپو کھار دیں گے تو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاپوالا سین ڈالا جائے گا یا کوئی بیل گاڑی اٹھا کے ماریں گے کیونکہ ایک پوشا میں دیکھا تھا اس میں کوئی پہیا لیا گرکہ سننے دیول صاحب ایسے وہ جو مہابارت دیکھا ہے مہابارت دیکھا ہے وہ مانو جو ہے مطلب ایک پایا لیا گرکہ بھیدیا بھیدیا جات ویسے سننے دیول کو ہی روی پروٹیٹ کیا جا رہا ہے چاہرہ تک دوسروں سے گھر ہوں گے تو پایا لے کر کھاندے پھیکے گے وہ سین دیا بہت بیدھو سا کوئی یہ سارے ایکشن سین کی واجہ سے مرکو لگ رہے کہ گدر کو لگ دیکھنے نہیں گے کیونکہ وہ باگے جگر رہا تھا اس سے اپنے ڈر میں اگر چلاغ رہا ہے شخص انمیں بہت کو ذوق وہ بہتا ہے ڈر میں شروع ہاتھا ہے اسی طرح اگر کیا تھا جیسے آپ کو ملے کرتے ہیں میں کہاً تو میں نے رئی پر اپنے پر اپنے بہتا ہے اسے صرف اپنے پر رہنے کے عمل میں چیز ، ٹھیکنڈ کلاس میں grandi تیکنے پر دیارت تمہاں پر دیکھت گناتا ہے جیسے گدر میں رمائن سے ایک تھوڑا سلیہ کے انسپیشن کیا جیسے رام جی سیتا جی کو لیلن جاتے ہیں تو گدر 2 میں کیسا ہوسکتا ہے؟ مہمارد کو کچھ رہے گا؟ اس میں کہاں سے بانواس آگیا رام جی بانواس ہوسکتا ہے کہ سیتا جی کو لیلن جاتے ہیں بانواس ہوسکتا ہے جیسے رام جی جو گئے سیتا کی خوش میں نکلتے ہیں بان بان بھٹکتے ہیں اسی پرکار سے سلی صاحب کا جو کریکٹر تھا بانواس ہوسکتا ہے وہ بھی اپنی ماشوکہ کی طلاس میں بھٹک رہا ہوتا ہے پاکستان کی دلیوں میں خوشتا ہے تبھی وہ یہ گانا آتا ہے جیسے کہ اکثر بولیوٹ میں بلکہ انڈیا کی فلموں میں بھی ایسا دکھا جاتا ہے سنگیت بولیوٹ کی سب جوڑی خاصیت کیا ہے سنگیت بینا سنگیت کچھ نہیں پران ہے سنگیت اس فلم کا پران بھی سنگیت ہی تھا اور سنگیت صاحب کے سنباد تو اس بار کیا وہی سبتا ہی سنگیت چیلی بLo کو بھی سنگیت بے ایک ایک مہاڑ نہیں لائے جو پاکستان نہیں قید بہتا ہوجی سبتا ہی خوشتر تو بیٹ؟ کیسے ہمارے ہیں؟ پیٹ تو سیکیوریٹی لے کے جانے پڑے گی کہ اس طرح ہوتے ہیں اندیا میں موال ہے کہ جو ایک پتھی ہوتا ہے پتھی کے ساتھ سامنے ہوتا تو در کر رہتا ہے اگل کچھ موز یا آرڈر کر گیا تو تارا اس کو ماں لے گا ایسا کچھ لبی دب اسے سین بھی رہ سکتے ہیں دیکھو دونوں کے بھی جو رومانس دکھایا ہے آپ بھارت کی کہانیاں بھی بٹھا کے دیکھ لو یا بھارت کی جو سوسائیٹی اس میں بھی دیکھیں تو ایسی کہانیاں آپ کو ملے گی کوئی بھی پتھی اپنی پتھی کے لیے وہ ایسا کرے گا اس لیے تو بھی تھوڑے پہلے ہی سربول رہ دکھی مطلب کہ وہ سو لوگ یا ڈیر سو لوگ جہاں پتھی کا سوال آ گیا ہے بھائی توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے پتھی کا تو پریم ہے انہیں ساتھ آدھے کے سنتان کا میرے سنتان کے پیش بہت ایک اوپ ڈیر سنتان کا پالا ہے بہت اموشن باپ بہتوں کے لیے باپ بیٹے کا ہے مطلب کہ پتھی کا ہے ہم ہنے کے ساتھ تھوڑے آسو بھی بھائیں گے کچھ رہی بگی رہے ہیں بہت ایک بیعت اوپ ڈیر سر وہ دول د 꿈 ایک بہت رہا ہے فرم Patient میں اس کی دوست کی دیتا ہے اس میں ایک دوست کی دیتا ہے وہ میں سایڈک کرتا ہے اس کا اپنی کسی مختلف فرمñana ان میں اس کے دنیا ہے اس کا ایک تھا ان کے جنگے کوئی اپنی ایکٹر لیکن ان کے دیتا کچھ جیسے ایک دیتا ہے سب کو یہ موی کیا ہے سب رکھی لئے ہیں اس کو سب جاننا ہے اور یہ پچھا باقی ہے سب کچھ بتا رہے ہیں سب سب بڑی سکریم پر دکھائی دیں گے سب پتا چلے گا سب کون کر رہے ہیں اور تارا سکینہ کیا سٹوی ہے اور تارا سکینہ کیا سب کو دیں گے تو آردین سنچار دیں گے لیکن اس میں جو جائے سب ہمیں پرچھا چل کر رہے ہیں جو اندارک ایک ایڈمی کے بچے جو کام کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ اندارک ایک جوس ہے کیونکہ وہ سب آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو سوچی ایک مطب کی آپ کو ایک دم پورا ریلسٹک ملیں اتنا زیادہ ٹریل دور رہیں گے سب سالے لوگ پھر وہ ایکشن سین کریں گے آپ کو ایک دم کیا یاد پام آر تور ملے گا وہ بہت بڑی بات ہے جب ہمیں نہیں پتا رہے ہیں ان کی کٹنگ ان کا جب اینرڈی جو کچھ بھی اندارکیاں لگا ہی نہیں کہ یہ آرمی تو ہمیں تو یہی لگا تھا کہ یہ اوریجنل آرمی کرنل تھے وہ آرمی کے ریٹائر کرنل وغیرہ ان سے ہماری کافی بات ہو چی تھی اور بقاعدہ جو آرمی میں ہوتا ہے کہیں پہ بھی جیسے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی شین بنا کے کچھ بھی کر دیتے ہیں کوئی بوڈی لینگویج ہر چیز بھی ان کرنل کے ساتھ ڈسکسن ہو چا تھا ہم نے بھی کچھ اوپر نیچے جو بات بات فون کر کے کچھ حلالی لوگوں سے وہ بہت خیال رکھا گیا اور دوسری بات کیا آپ سسپنس کی بات کریں کیا وہ اپنی بات کرنا ہے کہ وہ ہے ہم ہم مجھے تو نهایوان کہ گدر ون میں تارہ سکینہ کے پیچے جاتے ہیں موجھے تو نهایوان مجھے تو بات کریں تارہ اپنے دیکی کو بچانے کے جانے پاکستان مجھے تو ایسا دل رہا ہے مجھے تو چکے کیا تو مجھے تو تو بات کر چکے آپ کو بات کریں پیداں کچا ہاں جیسے کہ ٹھیک ہے اور وہ فعل ہے تو کیوں گے CAP لیکن وہ ایک جو تعریش اس میں خودہ ہائے گا کیونکہ ق Fantastic اس نے اگر دانی شرکا سننیہ آپ نے یہاں ہم ایک دو ٹرک تو نہیں دکھائیں گے اس میں تو ٹرک پوری فوز دکھا دیں گے اور اس کو سنی صاحب دھام دھام توڑتے ہوگا جائے گے کچھ ایسا ایک سن دکھنے کے بلے گا چہرے کی مسکان سے پتا چڑھ رہا ہے اور اس سے بڑا ایک سن دکھنے کو آپ کو گلے آگے درے گے سر یہ جس ٹائم فرم میں سیٹ کیا گیا ہے تو اس کے اقارڈنگ ویہیکلز کا وہ ڈیزائن ہوگا بے والدک کہ دینے کے ایک دنیا کو ایک تک چیزیں بے سریکھا ہیا ہے تو وہ سب کچھ ڈیزیںڈ تھے ٹرک تو وہ آج بھی دلتے ہیں کتھ روز دنیا ڈیزیںڈالی ہے ٹرک تو کشیر سے کہتے ہیں ٹرک تو بہتا ہے کچھے تک پاکستان آر وزمہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ہوں بہو وہ ایسا ہی سیٹ دیا گیا تھا جیسا اس سمائے پاکستانی سینا یوز کر دی گیا اس کا مطلب کہ جو گدر ٹو بنانے والی ٹیم ہے اس نے باقاعدہ اس پر ریشارچ کیا ہوا کسٹیوم کو لے کر کے ہر چیز کو ریشارچ کیا ہوا تو ہوں بہو وہ ایسا ہی چیز دیکھنے کو ملے گا یہ وہاں اچھی بات ہے اس کا مطلب کہ پوری ٹیم بہت مجھد کر رہی ہے چھتی تیک نہیں لگے گا چھتی تیک نہیں لگے گا وہ پرانی سوری سے بلکل کنیکٹ کرتا ہوا چلا جائے گا اور ہمیں لگے گئی نہیں کہ ہم وہ آج اس نے ٹائم بات دیکھتے ہیں ہم یس دیکھیں بیسے لگیا ہے کہ باہر باہر میڈیا والے ہیں بہت سارے لوگ یہ پرشن کرتے ہیں کہ گدر کسی کول کب آئے گا گدر کسی کول کب آئے گا وہ ایک دو بار بولے پھر اسے بعد وہ خاموس ہوگا اور خاموس اس لئے ہوگا وہ جو ٹائم فریم جس کے تم بات کر رہے ہو وہ اس ٹائم فریم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہی لے لیں گے تو ایک آئیک جو ہے بچہ کیسے بڑا ہو گیا تو وہ ایک جو ریلسٹک چیز ہے اور جو اپروچ ہے اس کو دکھانا چاہتے ہیں ٹائم فریم میں نے اتنا سمجھ لیا کہانی کو بنانے میں چیزوں کو سمجھنے میں کیونکہ جب کوئی آپ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں اس مقام کو برقرار رکھنا بھی بہت بڑی بات ہوگی تو وہ اس کے آگے جانا چاہتے ہیں اس یہ جو سینیما ہے جو غدہ ٹو آپ کو ایک نئے انداز میں دیکھنے کو ملے گا اور آج کے سمجھ میں تو یہ جو اتار شرما ہے جو جیتے کرو تو اس کا مطلب ہے یہ جو فلم ہے غدہ ٹو ان کے لئے یہ کافی آگے حائی پیک پہ جا سکتے ہیں ان کے قریہ کے لئے یہ بہت 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 چیلنجنگ ہو جائے سینی دیول صاحب کے سامنے آئٹ کرنا لیکن وہ جب چھوٹے تھے تو ان کی گود میں کھلے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا آسان ہو سکتا ہے اور جو عام ایکٹر ہیں لیکن جیسا کہ سینی صاحب کا کریکٹر ابھی سار نے بتایا اس صاحب سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار ان سے تو ملاقات کرے لیں ملتا ہے میں نے سنا ہے کہ دھرمیندر صاحب کیونکو دھرمیندر صاحب کی جو فلمیں وہیں اچھی لگتا ہے وہی ایک تھے جو ہی میں بولیوڑوں میں وہی ایک ہی میں ملتا ہے جو کچھ کرتے تھے لگتا تھے کہ کوئی مار رہا ہے باقی لوگ مارتا تھے لگتا تھے وہی پرمپرا کنے ہیں ملتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں لوگوں کے مندر مطلب کیسا ہے ان کا جیسے بیرد چاہیے ہیں بیرد میں رکھو ان کو جیسے دینیس کے ساتھ پہ مورت پہ تھے مشکی کیا ہے یہی ہے مورت میں فائل Val은 ان کی ملتے ہیں کوئی چیزا شام کو ان کا پارٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہی ٹائم ہوتا تھا پرچار کمیٹنگ کا تھوڑی دیفتہ ہے مجھے تو ایمیر ساتھ کیا کرو بھی پاکستان ہے لیکن لے آجا تو تو کچھ بانے آتے ہیں جن لوگ کیا پیدا ہے تو کچھ بانے آجا آجا ایسے کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہم نے وہ گانا کیا تھا نا ہن کو سنگسہ بگریٹ میں تو شام میں سانی پاڑی، بھوگی پاڑی اور دارم جی جب دارم جی کی انٹری ہوئی تو سب میں ہی ساری یونیٹ تھی کراؤڈ بیٹھا تھا ایک الگ ہی جو سار دارم جی کی انٹری ہوتا ہے سب کچھ بھول گی یہاں بھرہے سب نے کہتے ہیں ہائین مومنٹ جو کرتے ہیں تو دانس کرتے ہیں اس سے بہت پیار کرتے ہیں وہ انٹری ہوتا ہے بہت سادھارا ہے ایک انٹری ہوتا ہے لیکن دانس تو سنی ساہب ہوتا ہے حسین، ابھی اپنی،ی کہ پیانے، یقا ہے ڈبریval،ہ در طرح ڈیوک نے اص командیاتا ہے جب وہ استعمال سکتا ہے ش время ڈیوکوں کے محور دادش subtرم وہ وہاں سور خودش کے س Silicon MAT نہیں سکتا ج Again ٹھول ان Amerika پر معنی اصلاحات سکتا ہے ہم تو درک و به برگ گیا شامل راکھا مغلق ہے دیکھتے ہیں اجتے ہیں عمد پردیش او برادیش او باتشتر کے نمبر سے ہم دیکھتے ہیں ٹرکوں میں بڑھے ایسا ہم نے دیکھا ہے ابنا چھوٹے باتے ہیں ٹرکوں میں ٹریکٹوروں میں بڑھے گاؤ سے فرم میں رہتے ہیں ایسے یہاں چھوٹیں دیکھنا ہے واو ہمیں گذہٹے کو لیکن ہمیں گذہٹے ہیں ہمیں گذہٹے ہیں اور پوری رات رکھتے تھے تو یہ محول ہو رہا تھا یا پھر اس کو مدب جیسے کیا سکتے ہیں وہ دور سے دیکھتے ہیں دستر کوئی دیکھتے ہیں ایکشن ہی اتنے خطرناک اگر تھوڑا نزدیک آدھا ہے تو میشک نہیں ہو جائے تو کوئی انسیدنٹس اگر ایکشن سکتے ہیں وہ سارے سکتے کا دھیان دیا جاتا ہے تین تین فائٹ ماسٹر بہت ایکسپرٹ کے سارے ہیں فائٹر ایک سر کمال کے تھے پلس وہ جو ارمی والے جو لڑکے تھے وہ اچھا رہا تھے دسپلین میں تاریدنٹس لیکن جب آپ جے دیوگر کے ساتھ مووی کر رہے تھے تو مطلب ایک سین ہے جس میں آپ جاتے ہیں جانوروں کو جہر دینے والا سین ہے تو کتھنگوائی انڈریسٹری میں جنگوائی دیوگر کا بھی بہت بڑا مطبئلو ہے ان کی آنے والے فلم بھولا ہے تو اجے دیوگر ساتھ بھی آپ نے کام کیا اکشی کمار ساتھ بھی کام کیا سانی پاجی ساتھ بھی کام کیا مطلب یہ تین بڑے اسٹار ہیں باقی تو آپ بہت سارے ایکٹر ساتھ کام کیا یہ تینوں ساتھ جو کام کیا کیسا مطلب میں ایکسپریئنس جانا چاہتا ہوں لوگ کا ایک سپنہ ہوتا ہے کہ ایک بار مل ہوں اور آپ تو ان کی فنو میں بھی نہیں کرتے اجے دیوگر جی تو ایک بار وینٹی سے اترتے ہیں حالانکہ تین وینٹی بتا تے ایک میٹنگ کے لیے ہے کہ ریسٹ کے لیے ایک مجھنہ ہے لوگ بتاتے ہیں بتاتے ہیں بہت وہ وینٹی سے اترتے ہیں بہت ان کی ف времید پر وینٹی سے اترتے ہیں پیٹ کام کیا لنچ بھی اندرین کریں گے صرف ہی لگے اینکے رہے ہوں ایکٹرز کو بھی یہاں بھر میں اٹھ بھی ایتنے مہنت کرتے ہیں میں نے دیکھا ہوا کہ ایک بھی ایک 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 ٹھا ہوتا ہے اکسے بازی بھی پوچھا لکود یہ وہ ان کے جو دیکھتے ہیں میک اپ دادا ہے ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کول آ گیا تو یہ نہیں کہ نریندر دادا ان کو دے نے آئے گے ان کے اتنے رسپیکٹ بھی کرتے ہوں سیٹ سے ہی خود جائیں گے ہون لیں گے ان سے خود بات کر کے اپیس خود دیکھیں یہ نہیں کہ وہ آئے گا دے گا یہ تو تینوں کے ساتھ تینوں اتنے گریٹ ہیں ایسے اکٹر تو بہت کم ہو مجھے تو نہیں لیکھتا کہ وہ کوئی اتنا گریٹ ہیں کیونکہ ان کے فلموں کا اگر اتحاس پھا کر دیکھا جائے تو تینوں اکٹروں نے الگ الگ ویدھا میں دیکھا جائے تینوں لوگ ایکسن کر رہے ہیں لیکن تین الگ مختلف ایک کھلاری ہے ایک آنکھوں سے مار رہا ہے دوسرا ہاتھوں سے مار رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں مطلب مارسل آٹ مطلب آج دیگون کو بھی آتا ہے لیکن ایک دیسی انجار کا جو سوک کہتے ہیں دیسی سوک وہ سن ہی ساتھ پاجی کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ نہیں مطلب کہ کوئی بناوٹی ہو ایسا کو ایکسن مارسل بتایا تو کیسے کرو ایسا کرو لگتا ہے یار ان کا اپنا اسٹائل ہے اور وہ اس اسٹائل کو اتنی پرپکتاک ساتھ کرتے ہیں مطلب کہیں سے بھی دیکھنے بھی نہیں لگتاک مطلب یار نہیں ہے نہیں نہیں وہ خرائی اسٹائل کی بات نہیں ہے وہ ہر چیز کو ہر چیز کو ایک چیز میں کیا تھا مجھے میرا دلہ پکڑا پھر میرے ساتھ میں ایک تک آتا ہے کیونکہ ہم پہتے ہیں ان کی بائی کو ہمیں زہر دے دیا ہوتا ہے جو گسے میں کہتے ہیں بھائی کہ دکٹر ہے جو بتا سکتا ہے ان کو دکٹران ہم نکا سکتا ہے کیونکہ اس کے دکٹران کی بیٹے کو ہم نے صدنا کیا تھا جو گسہ کتنا ہوگا کہ ایک دکٹر تھا جو بتا سکتا تھا ان کی بائیپ نو اب وہاں پہ جب وہ گلا پکڑتے ہیں میرا پکڑا اس کے پکڑا ہوں اب میرے بھو گیا ہے جائشی دوسرے ایکٹر کا پکڑا اس نے نام نہیں دیا اس میں بہتے ہیں جوگا ہوں اس کے دکٹرانے کے بعد ہم نے اس کے دکٹرانے والتے ہیں خیلی فظیم سے چھلا بہتے ہیں آپ نے اپنا چاہتے ہیں جو آپ کو کوئی ہے اب کہا کہا کہ ہم نے اس کے دکٹرانا ہے اب سے دکٹرانی ہوگی اس کے دکٹرانے والدکڑا کیونک چاہتا ہے لہذا نگرش نہیں ہے تو اچھا تک تو ان کے ساتھ میں جانتے ہیں ہمی ہے ہمی ہے ہمی ہے ہمے تھپڑ کا تین تھا ей سلی پانچ 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 دعوں پہلے سے ہی نہیں کہتے ہیں بہت کم سے پانچے ہیں ہمی جو بزمے ٹھوڑ کیا کہ چیوڑ پانچ 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 دعوں کیونکہ وہ پروپر میرا عیسیم کا میرے ساتھ ہی جو اکتا تھے ایک یہ سنجھے سنجھے اور دنے کے مادے مددیس کے سانے دام ہے ہم دو ایک تھے پہلے میرا ڈالوج ہوتا ہے پہلے انکو ہوتا ہے تو انکو اس ایکتر کو تپڑ ماننے کا سندے تھی اگر میں بڑا تپڑ میں بڑا تپڑا اور وہ تپڑ مانے اگر وہ کہہ ہوتا ہے وہ کہہ یہ سنجھے 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 اگر میں بڑا ہوتا ہے ہوتا ہے وہ سنجھے سنجھے ایتر 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 ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں وہ جیوان کر دینا چاہتے ہیں دین کو بھی وہ ایک انڈوائیمنٹ کی طرح ہوتا ہے وہ ریل میں دلکل ریل میں ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ کریکٹر میں جینگے یا کچھ اور ریل میں ہی اس کریکٹر کو جیتے ہیں وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں میں نے ایک ہولی وڈ کے ایکٹر کی وہ سنی تھی ڈینیل دے لیویس وہ ہے ایسا اس نے اکیس فرمیں کیے اس میں سے ساد میں اوکسکر میں نومنیٹ ہوا اور تین میں آوار دیتا ہے وہ ریل کرتا ہے جیسے اٹو والا ہے وہ اٹو چلائے گا کچھ دن اٹو چلائے گا اب اس نے چھوڑ دیا اس کی وائپ کہتی تھی کہ ہمیں تائم دے دو میں ایک ہی چیز کو تائم دیا یا تمہیں ایکٹنگ دیا تو جب جاندہ اس میں کمپل کیا تو اس میں ایکٹنگ چھوڑ دیا وہ ہی سنی صاحب کا بولے کروں گا تو میں ریل کروں گا اینڈ پمپ والے سین کے لیے وہ ایکٹرین ہی تھے تو بڑی مشکل سے منا دا ہے وہ منہ کر رہے ہیں وہ بہت ٹھیک لڑے ہیں لیکن وہ بات میں لوگوں کو بہت مجھا ہے وہ سین سام میں بھی تھا ایسا ہی تھی تھا ہے وہ دل میں وہ کھاڑ کے وہ تھیکھتے ہیں اس میں بھی وہ منہ کر رہے ہیں یا نیل جیسے بہت ہمیں تو گذر میں بھی دیکھنا ہے سنی صاحب کو ایک دم جواب چاو کھاڑ جواب چاو کھاڑ جیسے کی گذر کی جو کہانی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک سولجر تھا اس کے اوپر اور اس کی جو سمادھی ہے آج بھی وہاں پر موجود ہے تو بسکلی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں بہت سارے انشارچ کر رہا ہوں یہ جانے کی کیا گذر ٹو بھی اس کے آگے کہانی تو ہے ٹھیک ہے کیا اسی پاتھ رکھے آگے پورٹڈ کیا جائے گا یا کچھ اور کیا جائے گا یہ بہت بڑا کریوسٹی ہے مجھے اندر کیا ہوگا جو بہت سلام ہوں یہ تو 11 اغاست کو کی توریلیز ہو رہی ہے 11 اغاست کو ریلیز ہو رہی ہے اغاست میں ریلیز ہو گی تو وہ اچھا تو بلوگ باستر ہو گیا کیونکہ اغاست جس کا جنب ہوتا ہے وہ تو سیر ہوتا ہے وہ 4وں طرف تہارتا ہے وہ بڑا شیر ہوتا ہے کچھ سے یہاں دیا میں بھی اگرس کی کہ میرا بھی جنب آگست نہیں ہوگا اغاست نہیں ہے ہائی پی برڑ دے اب وقت دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اچھیاں کی پر گنگ ہے also اگراتین عملی نہیں سوری ہے پھر موووی اگراتین عملی ہیں میں تک مجھے اور مطلب ہے اچھی میرا عملی تو پہلے ہو جائے گا لیکن پھر بھی میں جو لوگ گادر موووی دیکھنا چاہتے ہیں ان سب کو میں اپنے ساتھ دے جاؤ گا اور پہلے سور نے کہا کھل اس پر ریومی پریسکسسس اس پرپ ریومی اور باہت بعž preço یہ ہے پس سکسسس سا کھ مہت دن تب دو دو پارٹی کالے ہم ملے گا ایک مختلف مختلف مووی دیکھتے ہوئے پارٹی کالے ہیں اس سے کئی نہ کئی ہم یہ ان کے چہرے سے اور یہ جو بورڈ ہیں پارٹی سے پتہ لگا سکتے ہیں اسی تیم کا حصہ ہے آپ جب اسی تیم میں سامل ہوتے ہیں چہرے کو گھر سے دیکھو اگر وہ سنتوشت ہے تو ہی مطلب کچھ نہ کچھ تو باوال ہونے والا ہے تو گھر کا پیر فیسے باوال کٹیں گا پڑ دیں پڑ اور پیسوں کی ایسی بارش ہوگی مطلب ایسی بارش ہوگی گرمی تو اور بڑ جائے گی اگر اس کا مہینہ ہے بس پیسوں کی بارش گھر دیکھتے دیکھتے وہ جو آڈینس ہے وہ اتنی ایموشن ہو جائے کہ سنی سر مانگ کسی اور کو ہمارنا اس پیجر ہاں 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 بڑے بڑے ایکٹروں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو فلموں سے جڑی ہوئی اور فلموں میں کس مقارس انہوں نے کام کیا ہے اور وہ عام جیون کے لئے آپ کے جیون کے لئے کتنا کاغہ ہو سکتا کیونکہ جب کوئی ایک اہنیتہ فلموں میں بھی کام کرتا ہے اور اپنے جیون کو بھی کے بیچ ایک اچھا سمجھے سستابط کرتا ہے تو ایسے اہنیتہ سے ملنا بلکہ میرے لئے تو بہت بڑی بات ہے تو آج ہمارے بیچ بریندر سنگھ کمانڈو آئے اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو انسونی تھی جو ایک مشٹری تھی ان کو جان کر کے بہت خوشی ہوئی تو ایسی بہت ساری باتیں آپ کو دیکھنے کے ملے گی اور میری امید ہے بلکہ مجھے بھروسہ ہے پورا وشواث ہے کہ یہ جو فلم ہے دو ہجار کروڑ کے اوپر تو جا سکتا ہے بلکہ مجھے بلکہ مجھے تو رکارڈ توڑے گے تو رکارڈ توڑے گے تو رکارڈ توڑنا ہوگا تو اس کو توڑنا پڑے گا دیکھیں رکارڈ ہمیں توڑنے کے لئے ہی بنتے ہیں تو یہ ایسے جو رکارڈ جتنے بھی بولی بول میں ساری گھار بنے ہوئے ہیں وہ سب ٹوٹیں گے ہار کوئی ٹوٹیں گا ایسے نہیں کہ سلما رہے ہیں ساروک کھانا گیا سانی دے ہول کریں اجیسے دھرمیندر تھے جتندر تھے ابھی کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں سے ملے کے لئے ہیں سانی صاحب کو اپنے ایک وہ سبتے ہوئے آپ کے شر کو نہیں جاگانا چاہیے شر کاری سے سو رہا تھا داہار تو ہوگی داہار ہوگی ہمیں پڑی ہیانڈ پرب اکھلیں گے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں دیکھنے کو ملے گی تو آج ہم آپ سے بیدہ لیتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی بائی ابھی آپ نے دیکھا کہ gader 2 میں کام کرنے والے ایکٹر برندر سنگھ کمانڈے جنہوں نے ایک بہت ہی میجر ایکٹر ابھی ہم لوگ بات چیز کرنے جا رہے ہیں کی سنے صاحب نے اپنے فیلمی کیریر میں کتنی مہتپور فیلمیں دی اور ان کو کس پرکار سے ہمارے بھارتیر ڈالکٹروں نے پوٹریٹ کیا جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ان کی پہلے فیلم جی تھی بیتار اور اس کی ہیروین مطلب تھی امرتہ سنگ امرتہ سنگ کی صادی سیفالی کان سے ہوئی تھی اور اس میں ایک اچھی لب شریع دکھائی گئی ہے اور اس نے ایک بہت میجر کریکٹر پوٹریٹ کیا تھا ہمارے سنگی کپور صاحب کیونکہ ایک امدہ کلاکا ہے اور اس کی کہانی مذہب آج کی تاریخ میں کہا جاتے ہو مطلب ایک نورمل کہانی ہے لیکن اس سمئے جو فیلم یہ آئی تھی تو باکس آفیس پر لوگوں نے کافی تاریخ کیا کیا جس پرکار سے ان کو وہاں پر پوٹریٹ کیا گیا تھا مطلب ایک لڑکی ہے جو ایک امیر گھر کی لڑکی ہے کافی امیر گھر کی لڑکی ہے پھر اس کو ایک لڑکا لے کے آتا ہے ایک نیر گھر کے لے کے آتا ہے پھر دونوں کے بھی جس پرکار سے پیار پناپتا ہے وہ اس سمئے جو فیلم آئی تھی تو اس سمئے ایسی کہانیاں اکثر آپ کو چاروں طرف سننے کو ملتے تھی اس میں جو گانے تھیں گانے لا دواب اس سمئے جو گانے لکھنے والے جو بہت محنی سے گانے لکھتے ہیں آج کی طرح جو گانے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو سنا مطلب بتائیے کی کیا تمہیں کوئی ایسا گانا ہے جو بھی آج کے فیلموں کا جو آپ گنگنا سکتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں یاد کرنا پڑتا ہوتے ہیں کیا پتھان کا گانا نہیں ہے جل رہا ہے ہے جل رہا ہے لیکن جو پرانے جو گانے تھے جو سو نائے دیگ سے گانے تھے ان کے جو لیرکس ہوتے تھے وہ سیدھا ملعب ہاتھ تچ کرتے تھے اور میریوک بہے کچی سا ہوتے ہیں بہت کچی سا ہوتے ہیں اور جو انسپرومنٹس ہوتے ہیں وہ جس طرح ہی دھون بناتے تھے وہ بہے کچی سا ہوتے ہیں آج کل ریپیٹ ٹائپ ہوگئے ہیں بہت کس سے آدھا ہوتا ہے ہم جب جماں ہوں گے ہم جب جماں ہوں گے اس پرکار کے گھارے تھے جو آپ کے اوٹھوں پر پھرکنے لگتے ہیں کہیں سے بھی موجک جب آپ کو سنائی دی جاتا تھا تو آپ اسی اپنے آپ کو کنیٹ کریں آپ اپنے آپ کے چیزے ہیں آپ ایک چیز دیکھنے والی بات ہے جانتے کہ ہم ایک چیز دیکھنے والی بات ہے ہمارا بارت نہیں بات ہے 1983 کی یہ مووی ہے ابھی بھی آپ نے ایک لائن ہمیں پتا چلی اور ہمیں پورا ساری چیزیں ریکال ہوئے لائن ہمیں پورا ساری چیزیں 以前 ہمیں پورا بہت ہے ایم bigger کا موزی کرتا موزی کتا ہے لیا آج کل کی موزی کتا ہے سوچ نا پتا ہے لیکن پہلے کیا میوزیک گاں موزی کتا ہے لیکن کافی ساری چیزیں جوڑی جوانے پتہ جوڑی اosoی پیاد جانجیر دون شولے اور دیوار یہ مجھے جت نہیں پتا ہے کیس رائکر نے لکھا ہے جس رائکر نے بھی لکھا ہے وہ کمنٹ کر کے بتاتے ہیں لیکن بیتاب صرف جاوید صاحب نے لکھی تھی کیونکہ جاوید اس کے بعد کچھ پیموں کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو بیتاب کچھ مہترپور دانے کیا تھے گوگل بابا ہے یاد نہیں موبائل اور ویڈیو گیم اور وہ سائز چیزوں میں پوپس پوپس کا کلچر نہیں تھا لیکن جو آڑی بربل صاحب کا موجیک تھا وہ آپ کو ایسے ہم بھی ایسے ہم سب کنبرا یہ ہی تھا ہم یہ سب سے پوپلر گانا تھا یہ سب سے پوپلر گانا تھا یہ سب سے پوپلر گانا تھا پوپلر گانا تھا پوپلر گانا تھا لیکن ہوتا نہیں جیسے گھر میں آپ جو چیزیں بڑے لوگ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں آپ کو ہی کہنے کا منگ ہے تو میرا بھی مند گانوں کو کی طرف چلا گیا پھر میں بھی ان گانوں کو سننے بات ہے کہ اسٹوری پر جیسے کہ آج کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ ہمارا جو سنیما اندسٹری ہے کہ ساتھ نہیں لگا کہ کنٹنٹ ان کو ملی نہیں رہا پچھلے دس سال میں ایسی کو ایک فلم بتاؤ جو اتنا اچھا کنٹنٹ وہیں چیزیں سوچنا پڑ رہا ہے سوچنا پڑ رہا ہے لیکن اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کو یاد ہے مغلی آجام تیسری قسم لیلا مجنو ایسی کچھ فلمیں ہیں کہ کہنے پر بھی آتی ہیں پچھلے دس سال میں فلمیں اچھی آئی ہیں لیکن وہ ایسی رائٹر نہیں ہے لیکن وہ ایسی رائٹر نہیں ہے اس کا میرا مین ویزن سوچنے کا ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا یہ میرے پو دلد ہے کہ پہلے کے ٹائم پر تھوڑا بہت سوسائیٹی کی جو اندر کی چیزیں ہوتی یا تو ان کو پروپرلی بریک کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یا تو اسی سے ریلیٹیڈ بنا دی جاتی تھی اور ملالب سنیما میں پیریئرز آئے ہیں جیسے کی امیتاب بچان کا ایک اینگری فیز آئے تھا ان کا دو تھا پھر اس کے بعد رومانس کا فیز آئے جب شارو خان انٹی ہیرو کا فیز آئے تھا پھر اس کے بعد رومانس کا فیز آئے چوکلت بوئی کا فیز آئے یا تو تو سوسائیٹی کے نورس کو بریک کرو یا تو سوسائیٹی کے ساتھ جو ریلیٹ کر پا ہے جیسے آپ بھی بولتے ہیں جو سینیما ہے وہ ایک سوسائیٹی کا آئینہ ہے ہاں اگجیکٹلی کیونک میں دیکھے میں جب اس کوئل ٹائم ملتا ہوں تو سلمان کھا ایک فیلم آئی تھی وہ نے لیچے سے پائنٹ کو پھارا لیا اور ننگا بدن پورا اور باڈی کا پچھلن کو اور گیٹار لے کر اور جانے جانا جانے جانا پیار کیا تو درنا پیار کیا تو درنا پیار کیا تو درنا مجھے پیار سمیت ہوا نہیں تھا لیکن یہ ترین جو سینیما ہے وہ ایک ترین کو سیٹ کرتا ترین کو سیٹ کرتا جیسے ان کو دیکھ لیجے جو سینیما پینا ہوا رہا ہے اس جاکٹ کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگے کہ ابتاب بچن اور دھرمیدر نے شولے فیلم نے ایک جیک نہیں پہنے اور ابھی پھر سے لگتا ہے کہ وہ سین واپس جیسے کہ یہ بڑا رکھنا ہے پہلے اس سے بڑا رکھیں پہلے اس سے بڑا رکھیں پہلے اس سے بڑا رکھیں سالمان خان نے رکھا ہے سالمان خان نے اس سے پڑے سالمان خان نے تیرے نام میں رکھا تھا اور شور بنسی شور بنسی جیک لی مجھے بھی لگ رہا ہے وہیسے ہاں کہا جاتا ہے کہانی کیوں ختم ہو یہ جو دیس ہے کہانیوں کے دیس ہر گھر میں آپ کو ایک ایسی کہانی ملے گی ہر آدمی کے اپنی کہانی ہو گی یہ کہانییں تو ختمتے جا رہے ہیں جیسے پہلے دیا کہ ایکشن ہوتا تھا لیکن ایکشن دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا آج کی مومے میں ایکشن ہوتا ہے لیکن وہ تڑا درمائٹک سا لگتا ہے کہیں سمولی کی جو تکنولوجی ہے اس کے ساتھ ہمارا جو بولی وود ہے ایک سمجھا صدقہ بکت نہیں کرتا کیونکہ ٹکنولوجی کو سمجھنے کے لئے آپ کو ٹکنولوجی اس کا جو انسٹومنٹ ہوتے ہیں وہ اتنی چاہ سائے چیز ہونے کہ میں بھی انڈیا میں سب سے اچھا اچھا چیز ہونے اچھا چیز ہونے تو ایسے ویسے آپ کو پاس اچھا چیز ہونے چاہیے اچھا چیز ہونے چاہیے ابھی وہ موس کیا جائیں گے جیسے کہ اس نے پہلے 2.5 اس میں کچھ آپ کو اچھا دیکھنے کا ملا اپرار میں دیکھنے باہوالی 1 اور باہوالی 2 جیروں میں دیکھنے اور ابھی حالی میں وہ بھی آئی کیا برمہاس میں اس کے لئے میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ وہ فلم باکس آفیس پر اپنی سکھلتا نہیں حاصل کی کیونکہ درست کو انہوں سے رجیٹ کر دیا دیکھیں بیسکلی کیا ہے بات یہ ہے سٹارڈر جیسے وہ جو سنی دینور کا ایک فیز تھا تین خان ایک طرح سنی دیوال ایک طرح کیونکہ آمیر خان اور سنی دیوال کی بہت ساری پل میں ایک ایک ساتھ نہیں دیشتی یہ غاتک دل نہیں غاتک دل یا راجہ ہندوستانی جیسے اس میں لگان اور گدر آئید تو وہ کمپریشن نہیں تھا لیکن کیا تھا سنی دیوال تس سار بڑے بھی تھے آمیر خان نے آمین خان نے خید کر سر کے دیوال کیا لیکن پرارا چوال کھانے ایک جاد کھانا چکر کے کھانا کھاناں 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 لیکن ابھی بھی سوچھا ایسا تھوڑی کو ہونے ریکائرمنٹ لے لیا جیسے کہ یہ براہمات میں سے بھی امیتاب جی تھے اور یہ رنبیر کپور تھے یہ تو چل جیسے رنبیر کپور شارو خان ملہب شارو خان نہیں رنبیر کپور اور پھر اب رنبیر جنگ آگیا یہ سب لوگ تو ہم لوگ تھوڑا جانتے ہیں لیکن میں اس ٹائم پہ سانی دیول کی جب مووی رہی تب میں پیدا نہیں ہوں میں سولہ سال بعد پیدا ہوں تو میں آپ سے یہ جانتا ہوں کہ تب لوگوں کا سانی دیول کو دیکھر کیا کریشت ہے جیسے ہم لوگ ہیروز کو لے جیسے رنبیر کپور اور ان کو دیکھر ایک ایک بناتے ہیں کیا ایسی ایمیج ہو نہیں جیتی تو آپ کے ٹائم پہ ایسا کچھ ہوتا تھا مطلب اس کو دیکھر آپ انسپائر ہو یا اس کو دیکھر انسپائر ہو جیسے توسال میڈیا تو نہیں تھا لیکن جو کالج میں جاتے تھے تو اس کے 8 در چمچے ہوتے تھے اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتے اکثر آپ شاروک خان کی موووی دیکھیں گے یا سلمان خان کی موووی دیکھیں گے اکشہ کمار کی کچھ موووی دیکھیں گے تو اس میں ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں اور اگر سنی دیول کی موووی دیکھیں گے تو وہ ہمیسا لوگوں سے تھوڑا سا بڑا کر کے دکھایا گیا ان کی جہاں ایک ہیرو والی فلمیں دیکھیں جہاں دو ہیرو والی فلمیں دیکھیں جہاں دیکھیں ان کی ایمیج کو ہی ایسے پورٹ کیا گیا دیکھیں بسکلی وہ کس کے سوپے دھرمندر کیا جب دھرمندر ہیس سنیما میں جب آتے تھے تو ان کو بھی ایسے پورٹ کیا گیا تو وہ ایکشل کیا ہوتا ہے کہ ہر ایکٹر جو ہوتا ہے جب بھی کسی ایکٹر کی کوئی سنتان آتی تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے پتا کے آس پاس جیسے کہ ہمارا بھاتیا سوسا کیلئے یہ پرمپرات ہے تو سنی دیو ساہب کے سامنے یہ بہت بہت چنوکی کہ دھرمندر نے جو اتنا بڑا وہ جو کسی بھی ایکٹر سے کبھی تیچھے نہیں رہے انتاب بچے ساتھ کام کیا سنجی کمار کے ساتھ کام کیا بہت بہت ایکٹر ساتھ کام کیا اسی سمجھیتے اندار دھرمندر کے ذرانے میں تو بہت بہت بڑے ایکٹر لوگ کام کرے ایکٹر ٹایٹ ہی nanasirin شاہ ہے مثل وہ بہت بہت کی اندار میں اور اسے کامال کے مطلب جیسے نہیں کہ کیمیشتری تھی وہ جو بھائی بھی آپ نے بولا کہ برمحات برمحات بھی وہ کیمیشتری نہیں دکھائی اب جب دو ایکٹر کے بیچ کیمیشتری نہیں ہے تو کیسے اس میں یہ ساروکھانا جو کیمیو تھا وہ تھوڑا بہت اچھا تھا وہی اچھا تھا وہی اچھا تھا وہ بیسٹ وہ اچھا میں ہی بیکن ہوں کہ اس سے آپ نے پوچھا کیسے دیکھ رہے تھے میں اس وقت سانی صاحب کی ایک تیم دیکھا تھا جیت اور جیت میں ہی رہا تھے سانی دیوار اور سلمان خان اور کرسما کپور تو اس فلم کی کہانی کچھ اس کے قرار سے ہے کہ یہ جو تھے سانی راب یہ گنڈا ہوتے ہیں لوگوں گنڈا ہوتے ہیں لیکن بہت پاورفول لوگوں سے ڈرتے تھے ان کو ایک لنکی دکھائی دیتی ہے کرسما کپور ٹھیک ہے آپ یہ اور اس وقت ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس کی در نہیں ہے کہ اس کی پیار آجاتا ہے اس کی پیار آجاتا ہے اچھا ہے اس میں ایک سین محسے بہت اچھا لگا تھا خلی صاحب درس مار رہے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا فائد بکچا رکھا ہوا ہے مجھے پاور کو پورٹر کیا گیا مجھے سوچی ہے آج پاور کو پورٹر کرنے کے لئے ہیلیکاپٹر سے پوچ جاتے ہیں پہلے اسے نہیں ہوتا پہلے اس کو ریلیسٹک بنایا جاتا ہے پورا اپروچ ہی پورا ماں گیا جاتے ہیں پہلے کچھ سوچوں میں دیکھتے ہیں پہلے گا جو آپ کو رکھائے دیکھتے ہیں جو میں صرف کیپلے لکھنے والے لوگ کی وہ سب اپروچ ہی بہتہ جیدہ ریلیسٹک تھا ٹھیک ڈیوس بکھائے ہیں وہ بچے آیا ہوا ہے سوچوں کہ اس کا خیشنا کو درب نہیں ہوتی اس کے بعد وہ جاتے ہیں دونوں کو دندھیں پیار اپس اپس ایسا ہم کوئی گروڑھا جاتے ہی لیے مطب پیار میں لوگ جاتے ہیں تو کیسا ہو جاتا ہے تمہیں بھی تو پیار ہوئا ہوگا تمہیں پیار نہیں کیا مسکرارب کی باتوں پر اور تمہیں پیار کی باتیں پیار کی باتیں تو ہمیشہ کیونکہ ہمارے جیوں کو حصہ ہے بنا پیار کے تو کچھ ہو نہیں سکتا باہن سے پیار بھائی سے پیار لیکن پیار تو پیار ہی ہوتا ہے کہانی پر ہی میں بات کروں اس میں دونوں کو پیار ہو جاتا ہے آپ جب دونوں کو پیار ہو جاتا ہے تو کشمہ کبور کی ہوتی ہے ایک بہت بلے گھر کی ہوتی ہے بزنس من کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے پیار جاتا ہے گھر والے دیکھتے ہیں اس مطلب کی ایک گلی کا گنڈا اور ہماری بیٹی یہاں تو کسی طرح سے ان دونوں کے مطلب نہیں ہو پاتا ہے تو کشمہ کبور کی سادی جو سلمان خان سے ہو جاتی ہے سمجھے اب سلمان خان سے جب ہو جاتی ہے تو دونوں کو شوہر وہ بچائی دھیج رہے میں باپ کو اس کا باپ ساید بیمار ہو جاتا ہے کشمہ کبور وہ سفت دیتا ہے کہ مطلب تم اگر تم نے اس سے ایکٹر سے ساکتا ہے ایکٹر مطلب 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 سنید علس اگر آپ نے سادی کی تو مطلب میں ایسا کر لوں گا تو بیو سادروں کو جو لڑکا اس کے باپ نے پسند کیا تھا اس کے دوست کا بیٹا ہوتا ہے اس سے اس کی سادی کر لیتے ہیں اب آپ سوچئے میں اس پیار کی اس لیے بات کرنا تھا کہ اس پیلم نے پیار کو اتنا زیادہ ایمپورٹنس دیا گیا ہے ایک طرف کشمہ کبور کو پیار تھا سنید علس اپ نے وہیں پر ایک تبایف کا رول کیا تھا تبو نے اس سے ہوئی اور اتنی سنگیدگی کے ساتھ نبھایا تھا کچھ بات نہیں اور وہ جو تبو کا والا جو کریکٹر تھا وہ سنی ساپ سے پیار کرتا اور سنی ساپ اس کو بھاو نہیں دی رہتی تو بات یہ ہو رہی کہ اس پیار کو کتنا سوجتے ہیں مطلب اس کا ایمپورٹنس کیا تھا اس کا مطلب سوچئے میں رہا ہوگا تو بات یہ کہ جب جب کرسما کبور کو سوچ کی بھکتی آتی تھی سرے صاحب آگر کو اس کو بھٹا سمال لیتے ہیں اور یہ تھا کہ پہلے کی مووی میں ایک چیز بہت ہوتی تھی کیا ہوتا تھا کہ یہ پیار کے بارے میں بھولنا چاہوں گا کہ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں لڑکی ہوتی تھی وہ بڑے گھر کی ہوتی تھی مطلب اچھے بزنسنین یا اسی رہیت باب کی بیٹی ہوتی تھی اور جو لڑکا ہوتا تھا اس سے پیار کرتا تھا وہ لوگ فیمی سے آتا تھا تو جیسے پہلے کی موون میں ہوتا تھا اس کے پریوار کو پڑا چلتا تھا اس کے پاپا کو پڑا چلتا تھا تو وہ کہتے تھے لڑکے سے ملکے کہ یہ لوگ بلانک چیک اس میں اپنی کیمت بھڑھنا اور میری جنگی کے لیتے نکل جا تو یہ تب چیز ہوتی تھی کہ آج کل کے ٹائل سے ایسے چیزیں ملکب دیرے دیرے ختم ہوتی جا رہی ہے آج کل بھی تو ایسی لئے سٹوری ہوتی ہے آج کل پہلے میں دو پڑھتا تھا جب وہ اس وقت تھا کہ 1947 میں بھارتہ جا دویا تو اسی سمیں جاگرداری بیوستا اور سامن توابی بیوستا تھا ٹھیک ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے خواب ہوتے تو آپ اوپر اوپر کی طرح اور اور بیسکلی کیا ہوتا ہے جس سو سائٹی میں آپ جی رہے ہوتے ہیں اس کو سب کچھ آپ جی چکے ہوتے ہیں جیسے دوسری سو سائٹی کا آپ دیکھیں تو اس طرح آپ کا اکرسن ہو جاتا جب بڑے بڑے ہرکی رکھی ہیں وہ جب گاؤ کا پورا آتا تھا کھایا پیا دون ہی مٹھا کھا کرے گا ساری بنایا ہوتا اس کو دیکھ کر سوڑا مطب ساری دیکھ رکھا جاتی تو وہ کہانیاں اسی لئے لکھی جاتی تھی کہ وہ ایسا واقعی اس میں کلچر کا اچھا اچھا تکانی سے یاد آیا جیسے کہ ہم اس کی بائیں بات کر رہے تھے وہ 1985 میں شاید ریلیز ہوئی تھی تو اس کے پاس پہلے ہم توڑا آگے پیچھے جاتا ہے گھائر گھائر جب ریلیز ہوئی تھی تو اس کا کیسا پرکت دیکھیں گھائر جب ریلیز ہوئی تھی اس کی کہانی بھی بہت اچھی تھی وہی ایک پرکار سے سامانت وادی بواستہ کا پتی سامانت وادی بواستہ وہیں ٹوٹ رہی تھی اس میں بھی جمین گھر ان ستائی چیزوں کو لگا کے دکھائے گیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں جو ہوتا ہے مطلب اس کے سب ماتا پتا کو صادق کیا جاتا ہے تو بدلا لینے کے لئے ایک ریوینج کو اس میں دکھائے گیا وہ جو ریوینج ہے جو وہ ریوینج گاما ہاں وہ دکھائے گیا وہ اس میں کلچر تھا سوسائٹی میں کیونکہ کیا ہو رہا تھا کہ لوگ کے پاس اتنی جمینی نہیں تھی اس میں اتنا سرکار کے پاس وہ نہیں تھا کیونکہ سبھی کو دھیان دیا جائے اور کچھ لوگ اتکمار کر رہے تھے اس میں لوکل گنڈے بہت کیونکہ جو جو سینیما آیا تھا تو بھارت کو اجاد ہوئے جارا سمیں ہوا نہیں سمجھے تو وہ چیز کو دکھائے گیا تو وہ ایسے لیتا ہے سانی دیوار وہ بہت ہی بہت خوبی پردے کو اتارا گیا اور ان کے جو نرزشک ہیں راشکوار ساندوشی کی پہلی نائٹر لے بھی اس اور راشکوار ساندوشی آپ تو اس میں کے بعد انہوں نے لائن لگا دی سانی دیو جی ساتھ بھی ہاں سانی دیو راشکوار ساندوشی کی جو pani ghatak ghatak ghatan ghatak ghatan 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 آپ آپ موضوع راود موضوع روماس جب میں پہلی بار AB آپ موضوع موضوع مجھے لئے ایک تاشت ایسا میرے ساتھ ہے کوئی ایک اکی مجھے اور جو ممبئی کا پورا درستان مطب اس فلم آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگیا آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے کافی مطلب ایسی وہ مویز جسے ہر انسان وہ بھی اپنے ایک فانٹسی ورلد میں چلا جائے کہ یہ ایسے ہونا چاہتا ہے یہ ایسے ہونا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ سوشیل میسیجز تو بھی تو کافر کرتے تھے جیسے کی ایک وہ دامنی دامنی فلم تھی اتنا اسٹرونگ میسیج تھا اتنا اسٹرونگ میسیج تھا بسیلی کیا ہوتا ہے سمپن پریوار ہوتا ہے اس میں مناچی سسادری اور اسی گھر میں ایک نوکرانی رہتی تھی اور اس نوکرانی تو وہیں دیور ہوتا ہے وہ ریپ کر دیتا ہے تو گھر والے مل کر اس چیز کو دبانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے ہونا چاہتے ہیں باہرے میسیج نہیں جانا چاہتے ہیں یہ ساتھ چیز ہوا بچے کو بچھا رہے گا تو جو مناچی سسادری تھی اس کے خلاف ایک آواز اٹھاتی کیونکہ ہمارے دیس میں پورے وارڈ میں ناریوں کا شوشن ہوا ہے ناری کو ایک واسنو گروب میں دیکھا گیا آنسی تاریخ میں دیکھا ہے ناریاں بہت زیادہ سٹرگ ہو گئی ہے ناری سسادری کاران کا جو کاندولان چلا اس کا بہت مارا اپاک پڑا ہے وہ سب فلمیں جو تھی ان کا بھی پرحاو ہے تو اس میں جو آواز اٹھاتی ہیں تو اکی اس ہی فلم میں ایک بہت 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 کی رائے چڑھا اور اس رول کو پورٹیٹ کیا تھا وہ وکی تھے ٹھیک ہے اب سالے لوگ اس کیس کو دبانے کوشش کرنا ہے وہوں کو اپنی پڑا ہوں اب اس کیا دیا ہے کہ وہ دیمناج پٹ یک مال 71 کونکہ اس کیسے پڑا رہا ہے شکر preço دیا ہے وہ да آپ جانسے پڑاiend تتا ہے پڑا دیکھتی ہے پہ پکڑتے ہیں پھر ایک آئے کو آتے ہیں پہ ایک خوشہ مارتے ہیں دھوم 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 ہو جاتا ہے تو میں اس لیے کہ جزداملی مارا تو سین ہے وہ اپنے ہمیں انٹرسٹنگ ہے اور پھر پرا چلتا ہے کہ جو رول کوٹڈ کر رہی تھی وہ بھی وکین ہے پھر وہ اس لڑکی کی جو جنگ ہے یہ اپنی منا لاتے ہیں اور جا کے آدارت میں یہ لڑا سرو کر دیتے ہیں تو جو سنبھار ہے کوٹڈ کا کوٹڈ ڈراما جو سین کریٹ کیا گیا ہے امریس پوری اور سانی دیوال صاحب کے بیچ وہ سین وہ سنبھار آج تک کوئی بھی ایکٹر بولی بود میں نہیں بول پایا یہ صاحب تاریخ پر تاریخ وہ اتنا لمبا ہے وہ اتنا پاورفول اتنا امپیکٹ اتنا پاورا 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 اتنا اس کو جسر اتنا پاورا جسر جسر سنیدین ساپے ملک لیا سے چھتے اس کو ایسے حرکاتے ہیں کہ وہ جا نہیں پاتا جا کر کے بھی واپس آجاتا سلسل میں سر ایک بہت اچھی چیز دکھائی ہے کہ ایک انڈین آرمی جو ہوتا ہے اس کا پرسنل لائف نہیں ہوتا پرسنل لائف کو بھول کر ان کو پروفیشنل لائف میں جینا پڑتا اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اندوستانی جو آرمی والا ہوتا ہے وہ اپنے دیش کے لئے کچھ بھی کا سکتا تو وہ ایسی دیش بھکتی فلمیں سنیدین ساپے جیتے یہ لے ماتو جے سلام ہاں ماتو جے سلام تو اسی بلو میں کی ہے تو ابھی لوگ گدر کو بھی ایک بھٹار سے دیش بھکتی فلم کے روپ میں ہی دیکھ رہے ہیں لیکن بات ہو جی کہ اور بہت ہو جیسے کہ ارجل پندیت ارجل پندیت ارجل پندیت جب آپ دیکھتے ہیں تو اس نے بھی معاشا ہونی ہے براچیرا اور پھر بات میں ہوئی کہا او تار تو جو چینجے ہیں بات یہ کہ ایک ایسے رہیں گے بہت سارے لیئرز بہت سارے شیئرز ان کے قردار میں آپ کو ان کی فلموں میں آپ کو دیکھنے انٹی ہیرو سے خیرو بنایا سامنے دیکھا اس میں یہ تھی جو چاولا تھی تو جیسے کہ آپ سارے لیل ساپ کی بہت سارے فلمیں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ وہ کبھنے دیکھنے تو آپ کو دیکھنے 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 کو ملے گا سر کئی نہ کئی آپ کو ایسا بھی ہوگا جیسے کہ پہلے سنی دیوز بھی ایسے ایک کرتے تھے اب سدن ان کی موی آئی تھی ایک چپ چپ اس میں وہ بالکل الگ تھے انہوں نے غصہ تو کیا بات اس پرکار کا نئی تھا جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے تو کیا ہو سکتا ہے کہ گدر میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے گدر میں نہیں کیونکہ یہ ایک سدن چینز تھا سدن چینز تھا گدر میں وہ لاؤڈ ہی رہیں گے اور پلس وہ بھاری بھارکم سمباد ملے گے کیونکہ وہ اسی کا سکھول ہے تو وہ اسی پرکار کا ایک کرکل ہے کرکر کے ساتھ شرکاری نہیں کی جا سکتی یہ سنیا بولا ہے کہ شید رہیں گے تو شانس دکھائی دے گا کچھ ہوگا کچھ ہوگا تو گولیں گے ہندوستان انداباد تھا ہے اور رہے گا یہ تو ورشتالیٹی بھی اپنی ورشتالیٹی کو پورٹرے کرنے کے لئے اور پروو کرنے کے لئے بھی کرتے ہیں کہ یہ والی کرکروں کو وہاں ٹائم سے آ رہے ہیں اس کو شائے اور وہ سب چیزیں کرنے کی کیا مطلب ایکسر چینز کر رہتے ہیں جیسے ان کو لے لاؤ پہ اجے دے گون ساپس انہوں نے ایک دم سے چینز کرنا سکارٹ کر دیا وہ پہلے بھی ایکشن کرتے تھے پھر کومیڈی میں آیا پھر انٹر درام میں آیا پھر انٹر درام میں آیا پھر انٹر درام میں آیا سے گون سازز کرنے خود کوو کیا تو چیز کو کرنے سمشے ہاں ہاں پھر انکسس نہیں PI 離 Sean گدھ ایک اس وقت کو جسر نوان صرف گدھ ایک اسے ہی گدھٹوں میں دیکھنے کو ملے گا جرنی الگ ہوگی ہاں جرنی ان کی الگ ہوگی کیونکہ جو پیٹا ان کا اوتکر شرما تھا پہلے وہ چھوٹا تھا اب وہ ان کے ساتھ رہے گا بڑا ہوگی ہون سکتا ہے کہ ان کا بھی ایک نیا روکہ میں دیکھنے کو ملے ہے اکثر کچھ آلوچا جوتا ہے کہ یہ سنی صاحب کے بارے بھوکتی ہے یہ ستھیلاتا ہے تو انہوں نے ان کی اس میتھک کو توڑا جیسے کہ محللہ سن کے ایک فلم آئی تھی انہوں نے اس میں جو کردار نبھایا تھا ایک پنڈیت کا مطلب اتنا ڈاؤن ٹو ارث ہو کردار تھا مطلب وہ کہیں پر بھی اس سے ادھر سے ادھر بھڑکتے نہیں ہیں پورا ایک کمپلیٹ ہو کردار تھا محللہ سن ٹھیک ہے اس میں روڑ پروف کر دیا یار میں ایسا جو کردار نبھاتا ہوں عرجن پنڈیتیا بیتاب اور غیل گھا تک جیت دامنی اس میں اس لئے کی آڈیونس چاہتی ہے اور ایسا نہیں کہ میں ایسا کردار نہیں نبھا سکتا جس میں اب انہیں سے پرکون لاؤں محللہ سن اور چپ جو دو فلمیں تھی دونوں فلموں میں وہ نے ایسا اب انہیں کیا کی مرتب سوچ بھی نہیں سکتے محللہ سن جو تھے کاسینات کی لکھی ہوئی کتاب کے اوپر بننے گئی ایک پردے پر نہیں آبنے گئی کونسی محللہ سن دیکھئے کونسی پردے پر نہیں آبائی لیکن اُس کو کرٹیکس اور آڈیونس دونوں نے دونوں پرسند کیا بہت زیادہ پسند کیا وہ تو کیا ہوئی جو تو کیا ہوئی ہر ایک کریکٹر نے سو بھٹ اچھے دیکھام کیا ان سب کو دیکھتے ہوئے مطلب میرا ایک قویشن سا ہے کی جیسے کی ہر ایک 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 کھا فیز آیا تو مطلب جو ابھی سانی دیول کا بیج میں فیز اور ڈاؤن ہو گیا تھا تو اس کی وجہ کیا رہی ہوگی ہے کہ باکی ایکٹرز کا انوارلمنٹ ہوگیا یا آپ کے ساتھ سے کیا رہے ہوگی ہے کیونکہ آپ کے ٹائم پر سانی دیوز ہے نہیں نہیں اس کی وجہ کیا رہی ہے کہ سانی ساپ کی جو آواز ہے وہ بہت اچھی تھی اور بہت موسیقی